نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین رب زدنی علما اللہم اینی السلوکا علما نافیان رزقان طویبان و عملا متقبالا آمین سوم آمین اللہم سلی علا محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علا إبراہیما وعلا آلی ابراہیما اس کے حقیقی شرعی معانی مراد نقی ہوتے یعنی اسلام کا مطلب اور اسلام کے معانی ایک بہت وسیع پیمانے اور مفہوم پر ان کا اطلاق ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی سکس حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعاد رضی اللہ تعالی عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے اصل میں اس موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی توفہ کوئی حدیہ بہت زیادہ مال پر مشتمل توفے حدیعے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ذاتی توفے جو بہرحال آپ کے اپنے ذاتی تصرف اور استعمال کیلئے بھیجے گئے تھے آپ نے وہ اردگر جو صحابہ اکرام میفل میں تشریف فرما ہے ضرورت منحاجت من جو بھی لگاؤ جس کو دینا آپ نے مناسب سمجھا اس کو آپ نے تقسیم کر دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی سنت کا نمونہ ہے جو ہم نے کل دیکھا کہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا اج و دن ناس آپ سب سے زیادہ جودو سخا کرنے والے اور بہت زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجو فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر دھیر سا مال بھی میرے پاس ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات سے قلیل اف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں لیلہ فللہ تقسیم کر دو کا عملی نمونہ پیش کیا تو یہ وہی بات ہے آپ کو تفاہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کو تقسیم کر دیا اب جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو راوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ میں بھی وہیں بیٹھا تھا آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا یعنی کچھ کو دیا لیکن ایک کو نہیں دیا یعنی اسے کچھ نہیں دیا حالانکہ وہ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ پسند تھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اس کے متعلق جو جانتا تھا اس نے مجھے مولنے پر مجبور کیا میں نے دوبارہ عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں آپ نے فرمایا یا مسلمان پھر میں تھوڑی دیر چھپ رہا اس کے بارے میں جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا گویا حضرت سعید بن نبی وقاس کے نزدیک بڑے صاحب ایمان تھے بڑے نیک اور سوالے بندوں میں سے تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو بھی کچھ دیا جائیں بار بار حضرت سعید بن نبی وقاس یہ فرما رہے تھے کہ بھی وہ تو بہت مومن ہے آپ اس کی اصلاح کر کے فرما رہے تھے یا مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ میں جس کو دے رہا ہوتا ہوں میں اس کو اس لیے دے رہا ہوتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایمان زیادہ اچھا ہے یا اس کا ایمان یا دین زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ نیک یا سوال ہے یا اللہ کا فرما بردار ہے میرے دینے کا پیمانہ اور مال دینے کا پیمانہ صدقہ خیرات کرنے کا پیمانہ دین اور ایمان نہیں اس کی حاجت اس کی ضرورت ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس کے لیے کتنی کفالت اور کتنی مالی معابنہ ضروری ہے یا بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے بھی دیتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں دوسرے شخص کو سے بہتر خیال کرتا ہوں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں تو شاید ان کا دین اچھا ہے تو میں کیوں نظر انداز کر رہا ہوں تو میرے دینے کا پیمانہ ان کا دین نہیں ہے اس اندیشے سے کہ پیش نظر مبادہ اللہ اسے اندھے مو دوزخ میں دھکیل دے ویسے بھی مال بہت بڑی آزمائش ہے تو اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ مال دینے سے بہت معاملات میں کئی دفعہ کتراتے بھی نظر آتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات اس حدیث میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں ایک فرق ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم ہمیں کچھ تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو پھر اللہ کو ماننے کے بعد اس کی ماننے لگتا ہے تو یہ مسلم اور مومن میں فرق ہے یہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہاں پر جب بار بار آپ نے فرمایا ہے کہ یا مسلمان تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں خود سے خود کسی کے ایمان کے بارے میں ایک تو فتوہ دینا یا قرید اور ٹو کرنا یا ججمنٹل ہونا آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہ خود سے خود بڑے فتوے دیتے ہیں کسی کے منافق ہونے کسی کے فاسق ہونے کسی کے کافر ہونے اور کسی کے کچھ نہیں تو بہت ہی صاحب ایمان ہونے ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل کے معاملے کو کھنگالنے اور کسی کے ایمان کے لیول کے بارے میں تبصرہ کرنے یا کمنٹ یا رائے دینے کے معاملے میں تو کسی کے ایمان اسلام کے بارے میں تو ظاہر تحقیق بھی کی جا سکتی ہے اور وہ جو کہتا ہے میں کلمہ گو وہ مسلم ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کسی کے ایمان کے بارے میں تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے باپ نمبر سیونٹین خامن کی نشکری بھی کفر ہے لیکن کفر کفر میں فرق ہوتا ہے کفر کفرہ سے ہے کفرہ کا مطلب ہے ریفیوز کرنا اور کفر بنیادی طور پر انکار کرنے کا مطلب ہے کفر ایمان کی متضاد اور اپوزٹ حالت ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا to accept لیکن کفر کا مطلب ہے انکار کرنا refusal to accept کفر ہے یہ دونوں آپس میں متضاد حالتیں ہیں اللہ کو نہ مانا جائے یا اللہ کی نہ مانی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو نہ مانا جائے یا ان کی نہ مانی جائے تو یہ جو متفرق حالتیں ہوں گی یہ سب کفر ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی سیون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزق میں اکثر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں یہ ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلم میں بھی یہ حدیث آتی اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو جہنم کا نظارہ دکھایا گیا ہمیں معلوم ہیں نا کہ شبہ میراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گئے تھے لیکن یہ وہ خواب میں آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے جہنم دکھائی گئی اور آج میں نے جہنم کا ایک بہت حیبتناک نظارہ دیکھا یعنی سب سے زیادہ ایک خوفناک جس میں بہت سخت سزائیں دی جارہی تھی وہ دیکھا اور پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا یعنی ایک سب سے حیبتناک اور ایک ٹریفائنگ نظارہ جو خنم کا آپ نے دیکھا اس میں آپ نے عورتوں کی کسر دیکھی تو اور ساتھ ہی آپ نے وجہ بتائی کہ وہ کفر کرتی ہیں لوگوں نے فوراں نہیں سوال کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے خامن کا کفر یا نشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں اور یوں کہتی ہیں کہ اگر تو ساری عمر وہ عورت سے اچھا سلوک کرے کہ اگر تو ساری عمر اس سے اچھا سلوک کرے پھر وہ معمولی سی ناغوار بات تجھ سے دیکھے تو وہ کہنے لگتی ہے مجھے تو تجھ سے کبھی آرام ملا ہی نہیں یہ عورتوں کی شہروں کی ناشکری کا انجام اس خدیث میں بتایا جا رہے کہ جب ایک بیوی اپنے شہر کی ناشکری کرتی ہے تو اس کے لیے جہنم کے عذاب کا وہ نظارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جو سب سے زیادہ حیبتناک تھا شکر اور ناشکری کا تذکرہ کیا جا رہے شکر بنیادی طور پر کیا ہے شکر اللہ کی خداداد نعمتوں کا اطراف to accept to acknowledge اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مان لینا ان کو accept کرنا ان کو acknowledge کرنا بنیادی طور پر شکر ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا to refuse to acknowledge جو ہے نہ شکری جو ہے وہ ایک طرح سے کفر ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونِي میرا شکر کیا کرو میرا کفر نہ کیا کرو تو یہاں پر وَلَا تَقْفُرُونِي سے مراد ہے کفرانِ نعمت نہ کیا کرو تو گویا شکر ایک طرح کا کفر ہے انکار ہے اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنا ان کو accept کرنا اور ان کو acknowledge کرنے کا انکار ہے شکر جو ہے وہ حکمِ خداوندی بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَشْكُرُوا لِي میرا شکر کیا کرو یہ حکمِ خداوندی ہے اور یہ ایک عبادت ہے یہ مالی جسمانی اور ایک روحانی عبادت ہے اور ایک بہترین حالت ہے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بعد جو پہلی دعاوں میں سے دعا مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی ربی عائنی على ذکرکا وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِكَ اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں اور پھر میں تیرا شکر کروں تاکہ میری عبادت میں حسن آئے تو گویا زبان ذاکر اور دل شاکر ہوتا ہے نا تو عبادت میں حسن بھی تبی قائم ہوتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کسرت سے وہ دعا مانگتے تھے اللہمہ جعلنی سبورا وَجعلنی شکورا اللہ مجھے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دے یہ ذکر شکر صبر ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ اور لنکٹ ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جو جمع کرنے کے لائک ہیں وہ ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم اسی طرح حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں جس شخص کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں یا خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار نعمتیں مل گئیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ اور اولادوں کو یہ چاروں نعمتوں سے مالا مال فرما دینا تو یہ شکر ہے شکر اور شکر نہ کرنا نہ شکری کفرانے نعمت اور اس کے شکر نہ شکری کا یہاں پر اس شکل میں کفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور شکر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت دفعہ کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ شکر کرنا کیوں ضروری ہے آفٹر آل اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اطراف کریں اور شکر کریں شکر زبان سے ہوتا ہے شکر دل سے ہوتا ہے پھر عمل سے ہوتا ہے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں فرق تو بندے کو پڑتا ہے سب سے پہلا فرق اور فائدہ جو شکر کا ہے وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا سہر اللہ سبحانہ تعالی محرمان رحمان جب نعمتیں دیتے اور بندہ اکنالج کرتا ہے مشکور غوک کے جاتا ہے ان نعمتوں کو اللہ کی حکمات کے مطابق حاصل کرتا ہے اللہ کی حکمات اور حدود کے مطابق استعمال کرتا ہے پھر للہ فللہ اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے یہی عملی شکر ہے تو اللہ خوش ہو کہ اس کو مزید نوازتا ہے اللہ اس کو مزید نعمتیں نوازتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں ہے لا عزیدنکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور دیتا ہے بلکہ ہوتا یہ کہ جب ہمارے ہمارے رویے میں ایک شکر گزار اٹیچیوڈ آ جاتا ہے اور ہم گریٹفول ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو ہمیں اپنی باقی نعمتیں نظر بھی آنے لگتی ہے نہ شکری کی حالت میں اور کفرانیں نعمت کی حالت میں ایک اتنی مایوسی اور ڈپریشن جو ہے اس کے بادل دل پر چھا جاتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ ہی برا لگنے لگتے ہیں اور اتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمیں وہ محرومیاں نظر آتی ہیں اور نعمتیں نظری نہیں آتی ہیں اللہ نے فرمایا ہے نا اور اگر تم میری کفرانیں نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے اور یہ وہی عذاب ہے شکر کی نعمت جس کے پاس ہوتی ہے شکر کی دولت جس کے پاس ہوتی ہے نا اس کی لاکھوں کروڑوں بھی محرومیاں ہونا اس کے پاس بہت تھوڑی بھی نعمتیں ہیں اس کے دل میں شکر کی نعمت ہونا شکر سے معمور ہو اس کا دل تو وہ ہر حال میں راضی برعذاق کنٹینڈڈ وہ تھوڑی سی نعمتوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور مطمئن اور پور سکون زندگی گزارتا ہے لیکن ان کنٹراسٹ ایک شخص لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے مالا مال ہے کھیلتا ہے تلتا ہے اتنی نعمتوں سے مالا مال ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے وہ ان ساری نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود انتہائی ناخوش پریشان ان کنٹینڈڈ ہر وقت روتا دھوتا شکوے شکایتیں کرتا اللہ سے بھی نعوذباللہ نراز اللہ کے بندوں سے بھی نعوذباللہ نراز یہ شکر کی دولت اور یہ ہے کہ اگر تم کفر کروگے تو انہا عذابی لا شدید زندگی جیرن اور دوبر ہو جاتی ہے انہیں شکروں کی اور کفرانی نعمت کرنے والوں اس لیے اللہ سبحانہ تعالی نے شکر کی تاقید اور حکم دیا ہے اور شکر سب سے زیادہ پہلے کس کا کرنا ہے وَشْكُرُولِ اللہ کہتا ہے میرا شکر کرو اللہ کے شکر کے بعد اللہ قرآن میں بتاتا ہے وَشْكُرُولِ وَلِي وَلِي دَئِق میرے شکر کے بعد اپنے والدین کا شکر کرو تو ہم خواتین ہیں شادی سے پہلے تو اپنے والدین کا شکر کرنا ہے اور شادی کے بعد جو شکر کرنا ہے وہ اپنے شہروں کا شکر کرنا ہے اپنے ازواج کا شکر کرنا ہے بیوی شہر کی مشکور ہے اور شہر بیوی کا مشکور ہے شہر بیوی کا مشکور ہے کہ وہ اپنے ماں باپ گھر بار سب کو چھوڑ کے میرے لیے آ گئی ہے اور میرے گھر کو سنبھالتی ہے میرے بچوں کو لوک آفٹر کرتی ہے میرے ماں باپ کو سنبھالتی ہے میرے گھر کا سسٹم اور گھرستی چلاتی ہے وہ بیوی کا مشکور ہے کہ میں چلا جاتا ہوں تو پیچھے سے اپنی جان مال عزت آبرو اور میری مالوں کی میری اولادوں کی حفاظت کرتی ہے حافظہ بن کے اور بیوی شہر کی مشکور ہے بیوی شہر کی مشکور ہے کہ میری مالی جسمانی روحانی سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل فیزیکل ساری ریکوائرمنٹس کو بڑے اصل طریقے سے پوری کرتا ہے یہ میرا قوام مرد ہے تو یہ وہ مشکور ہونے کی حالت ہے جو گھروں کو خوشی کا گہوارہ بنا دیتا ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مشکور ہیں اور بیوی جب شوہر کی ناشکری ہوتی ہے تو گھر کے اندر وہ انکنٹینٹڈ بیوی جو ہے نا وہ بہت فرسٹریشن اور بہت بگاڑ پیتا کرتی اور شکر ناشکری کا کتنا خوبصورت سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دے کر بات دکھائی اور جو واقعہ تاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ نظر آتی ہے کتنا مال اور کتنا وقت اور صلاحیتیں شوہر بیویوں کے اوپر لگاتے کھپاتے لٹاتے انڈھالتے ہیں اور ساری نعمتیں اسی سے تو پاتی ہے لیکن ذرا سی کوئی بات اگنور کر دی ذرا سا کوئی موقع مس کر دیا تو فورن شکوے شکایتیں بیویاں شروع کر دیتی ہیں اور فورن یہ کہنا میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کوئی سکھ ملائی نہیں ہے چار دن جو مجھے آرام کے ملے تھے اپنے میکے میں ہی ملے تھے قسمت پوٹی میری اس دن سے جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں تو یہ نشکری ہے یہ وہ نشکری ہے جو گھروں کو گھن کے روک کی طرح کھا جاتی اور جب ماں ہر وقت شوہر کی نشکری کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہی چیزیں پھر آگے بچوں کے اندر پاسون ہوتی آج بچے نشکری کرتے کھانے پینے کی میز کے اوپر بچے بیٹھ کے نشکریہ کر رہے ہوتے ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ کہاں سے سیکھتے ہر وقت جو ماں کو کرپنگ اور گرمبلنگ کرتے ہوئے اور باپ کی نشکری کرتے ہوئے دیکھتے وہی چیز آگے پاسون ہو جاتی اور ماں کہتی کہ بچے بڑے بکل گریٹفل نہیں ہوتے بلکل ابلائیز نہیں ہوتے بچے بڑے ہی نشکریہ بے فیض بچے ہیں آج کے آج یہ نشکریہ واقعی ہمارے گھروں کے سکون کو اور محبتوں کو برباد کرتی نظر آتی ہر سطح پر نشکریہ ہر سطح پر نشکریہ کسی کو اچھے بلے کرائے کہ بڑے سے گھر پہ آرام سے رہ رہے ہیں میرا اپنا گھر نہیں ہے اپنا گھر ہے تو لوکیلٹی اچھی نہیں ہے لوکیلٹی اچھی ہے تو پلوٹ چھوٹا ہے پلوٹ بڑھائے تو گھر پرانا ہے گھر نیا ہے تو فرنشٹ نہیں ہے فرنشٹ ہے تو اس کو منٹین کرنے کے لیے ملازم نہیں ہے ہر شکل میں نشکریہ کھانے کے میز کے اوپر بیٹھ کے نشکریہ روٹی پکی ہے تو چاول کیوں نہیں ہے چاول پکی ہے تو پاستہ کیوں نہیں ہے پاستہ بنے تو پیزہ کیوں نہیں ہے پیزہ بنے تو گھر کا کیوں ہے باہر کا کیوں نہیں ہے یہ نشکریہ ہے نا کپڑوں کی نشکریہ کپڑے ہیں تو ڈیزائنر نہیں ہے ڈیزائنر ہیں تو میچنگ جیولری نہیں ہے میچنگ جیوری ہے تو ہینڈ بیگ نہیں ہے ہینڈ بیگ نہیں ہے تو ڈیزائنر چھوٹا نہیں ہے یہ سب نا شکریہ ہیں اللہم جعلنی سبور و جعلنی شکور اور یہ بھی بلے سے باندھ دیجئے جو اللہ کو شکر نہیں کر سکتا نہ وہ اللہ کے بندوں کا شکر بھی نہیں کر سکتا باب نمبر ایٹین گناہ جالیت کے کام ہیں اور ان کا مرتقب کافر نہیں ہوتا بلکہ شرک کا مرتقب ہوتا ہے یا قفر کا مرتقب ہوتا ہے ضرور کافر ہوتا ہے حدیث نمبر ٹوئنٹی ایٹھ حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور سابقون الولون میں سے ہیں اور بڑے متقی ہیں انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو یہ ایک شخص کون ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیتے اور میں نے ان کو بائیں طور پر گالی دے کر یعنی ان کو ماں کی آر دلائی حضرت ابو زرغفاری نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا اے کالی ماں کے بیٹے اے حبشن کے بیٹے حالانکہ تھے تو حبشی نا لیکن ماں کی ذات کا اور کالے ہونے کا اور نچلے درجے کی آر دلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کیا تُو نے اسے ماں کی آر دلائی ہے ابھی تک تم میں جہلیت کا اثر باقی ہے یہ ہے وہ تربیت اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو چار نکاتی طریقہ بتایا کہ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کرتے تھے قرآن کی حکمت اور دانائی اور حدیث اور سنہ سکھاتے تھے اور پھر ان کا تذکیہ کرتے تھے تو یہ ہے صحابہ اکرام کا تذکیہ کہ آپ ان کی اخلاق اور ان کے زبان کا جو فتنہ ہیں اس کی تربیت اور ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کا حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت سے موقع ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اس موقع کے علاوہ بھی ایک موقع پر آپ نے مجھے دونوں کندھوں سے دونوں مونڈھوں سے پکڑا اور فرمایا کہ ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح رہو اور باستربیت ہو گئی تذکیہ ہو گیا اور حضرت ابو ذر کا تو پھر معاملہ یہ کہ اتنا فکر آخرت اور واقعی دنیا کو ایک عارضی قیام کا اور مسافر کی حقیقت اور خالت یہ تھی کہ حضرت ابو ذر کا پتا چلتا ہے وہ واقعہ تو حضرت ابو ذر کے کوئی دوست بتاتے ہیں واقعہ سناتے ہیں کہ میں ان کا دوست اور میرا ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ میں نوٹس کر رہا تھا کہ ان کے گھر کا سامان گھٹا جا رہا ہے ہر دوسرے دن جاتے تھے تو سامان گھٹ جاتا تھا تو پھر کہتے ہیں مجھے فکر لاہا کوئی کہ پتہ نہیں کوئی مکروز ہیں یہ کیا مالی تنگی ہے تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ابو ذر کیا معاملہ ہے آپ کے گھر کا سامان کیوں گھٹا جا رہا ہے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی اصل میں میں نے گھر کئی اور بنا لی اور اب اس گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہا ہوں تو دوست ابو ذر رضی اللہ عنہ کے تھے وہ بھی معاملہ سمجھ گئے تو انہوں نے فوراں ہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہے ہیں لیکن کچھ تو اس گھر کے لیے بھی رہنے دیں کوئی تھوڑا سا دنیا کا بھی رجحان ہے کچھ تو یہاں کے لیے بھی رہنے دیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے اس گھر کا کون سے میرے اس دنیا کے گھر کا مالک مجھے زیادہ دیر اس گھر میں رہنے نہیں دے گا یہ عارضی قیام کا ہے اس کے عارضی ہونے اور اس کے عبدی ہونے کا جس کو یقین ہو جائے اس کے ادنا اور اس کے اعلی ہونے اس کے کمتر اور اس کے برتر ہونے کا جس کو احساس اور یقین ہو جائے پھر وہ دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو موقعوں پر حضرت ابو زرقفاری رضی اللہ تعالی ان کا تربیت اور تذکیہ کی اور ویسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جملہ تو ایک ہی ہے اے حبشن ماں کے بیٹے اے کالی ماں کے بیٹے لیکن اس کے اندر کتنی چیزوں کے کمپننٹس ہیں اس میں اللہ نے فرمایا لا يسخر قومن ان کا مزاق اڑایا جا رہے ولا تنابضو بالالقاب ان کو برے نام سے پکارا جا رہے ان کو آر دلائی جا رہی ہے ایک ہلکا سا تقبر ہے کسی کو اپنے سے ون ڈاؤن سمجھا جا رہے کسی کی تذہیق کی جا رہی ہے جملہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر یہ سارے کمپننٹس ہیں اور پھر دل دکھایا جا رہے دلازاری بھی ہو رہی ہے دل دکھایا جا رہے اور پھر ذات پاتھ اونچ نیچ رنگ نسل وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اس کی نفی ہو رہی ہے تو یہ ایک جملے کے اندر کتنے کمبائنڈ کبیرہ گناہوں کی آمیزش ہے اور کتنے کبیرہ گناہ ہیں اسی لیے وہ جو کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں چھوٹی ہوتی تھی تو میرے والد وہ تفاقہ کرتے تھے تینک بفور یو سپیک اور لک بفور یو لیپ یعنی کسی جگہ پچھلانگ مانے سے پہلے دیکھ لو کہ کہیں گڑے میں تو نہیں گرنے والے اور بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ جنت میں جانے والے عمال بتائیں تو آپ نے پوری فیرس بتانے کے بعد جب خلاصہ بتایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور حضرت معاذ بن جبل نے جب پوچھا تھا کہ اب ہماری باتوں پر بھی پکڑے تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو یہ نہیں چانتا کہ یہ زبان ہی کی تو تباہ کاری ہیں جو لوگوں کو اوندے مو جہنم میں گرانے کا باعث بنیں گی تو یہ اسی لیے زبان کی تباہ کاری ہیں کہ وہ ایک جملہ بہت سے کبیرہ گناہوں کا ایک مکسچر اور ایک مغلوبہ اور ایک مرکب ہوتا ہے اللہ ہمیں حفاظت لسان کو سمجھنے اور اس کی حفاظت گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے لاسان بنا دے آپ نے یہ سارا کو سمجھانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں جاہلیت کے اثرات باقی ہیں اللہمہ انی اعوذ بکا اللہمہ انی اعوذ بکا من الجاہلین اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں شامل نہ ہوں آپ نے فرمایا تھا نا ایسا مال بھی دیا جاؤں تو میں کسی کا مزاق اڑاؤں کیونکہ یہ جاہلانہ کام ہے پھر آپ نے آگے فرمایا کیونکہ حضرت بلال غلام تھے تو آپ نے فرمایا ہے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے تصرف میں رکھا ہے گویا وہ جو ایک تکبر تفاخر جو غلام سے ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم آقا اور وہ غلام تم مالک اور وہ تم مملوک ہے تم مالک اور وہ تمہارا ملازم ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مالک بنا دیا تمہیں آقا بنا دیا اور اس کو ایک غلام اور ایک کمزور اور مسکین گھرانے میں پیدا کر کے اس کو اس سوشل سیٹس پر پہنچا دیا لہٰذا یہ اللہ کی دین ہے یہ اللہ کی ازمائش اس پر اکڑنے اور غرور کرنے کا کوئی مقصد نہیں گویا اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کو معاشرے کا جو نچلا کمزور ترین درجہ غلاموں کا درجہ اس کے حقوق سکھائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے موقع پر بھی پتا چلتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں مبارک پر وفات کے موقع پر جو اسے پہلے جو آخری وسیعت امت کے لئے تھی وہ کیا تھی اور اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہن یہ ہے غلاموں کا آقا یتیموں کا والی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں رکھا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو آپ نے فرمایا جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے یہ وہ عدل ہے یہ وہ خیر خاکی ہے اور محبت اور شفقت ہے غلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ڈیٹیل میں مزید فرمایا نا کہ جب تمہارا کوئی ملازم یا تمہارا کوئی غلام تمہارے لئے کچھ پکا کے لاتا ہے تو وہ جو گرمی دھوان وہ اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے کیا کرو یا تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لو اور یا پھر ایک دو لکمہ اس میں اس کو ضرور دے دو تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اسے وہی کھلاو اور اسے وہی لباس پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور اسے وہ کام نہ لو جو اس پر گران گزرے اور ایسے کام کی زہمت دو تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ کتنی جامع ہیں حدیث کی تعلیمات آپ نے فرمایا کہ جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناو صحابہ اکرام جب حدیث کی تعلیمات سنتے تھے نا تو ان کی زندگی میں وہ چیزیں رچ بس جاتی تھی اور وہ ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی وہ خوبصورت سا واقعہ آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے جب تو ان کے پاس عید کا موقع تھا اور ان کے پاس دو کپڑوں کے جوڑے تھے ایک جو تھا وہ ادنا سا اور ذرا موٹا تھا جسے کیسے ہیں رف اور خدر سکا تھا اور ایک ذرا آلہ اور امدہ قسم کا اچھا فائن اور مہنگا کپڑا تھا تو آپ نے دونوں اپنے غلام کو دی اور آلہ والا کہا تم اپنے لیے سلوالو اور دوسرا جو ہے وہ میرے لیے معمولی والا میرے لیے سلوالو تو غلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا خلیفہ المسلمین آپ کے لیے ادنا اور میرے لیے آلہ والا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑے میٹر آف ایکٹ ٹون میں آکے فرمایا انہیں نے فرمایا کہ دیکھو آلہ لباس کا حقدار جوانا وہ جوان بوڑوں سے زیادہ ہے تو مطلب پہمانہ یہ نہیں ہے کہ میں آقا ہوں اور تم غلام ہو اور میں خلیفہ المسلمین ہوں اور تم جو میری ریایہ ہو پہمانہ یہ ہے کہ تم جوان ہو اور میں بوڑا ہوں یہ عطل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے اور پھر یہ کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر وہ ڈالو تو پھر ان کی مدد کرو خود تو ڈالنے کا ہی معاملہ اور ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو ہم نے حدیث دیکھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے ان کی نبوت کے موقع پر گوائی دی تھی کہ آپ ضرورت مندوں کے بوجھ بانٹتے ہیں تو کیا تھا یہ معاملہ میں تو بہت دیر تک اس بات پر ونڈر کرتی تھی کہ ایک سیاہ فام حبچی مظلوم غلام how was it possible کہ وہ پوائنئرز میں تھے اسلام قبول کرنے والوں میں سے اصل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے دیکھا کرتے تھے کہ مالک نے ان کی طاقت سے زیادہ کام ڈال کے ان کو دھمکی دے کے چلا گیا ہوتا تھا کہ اگر کام نہیں کرو گے تو میں فلاں فلاں جو تم پر زیادتی اور مار پیٹ کا معاملہ کروں گا اور حضرت بلال بچارے تھکے ہارے کام کر رہے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ان کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے ان کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تو یہ تو وہ اخلاق کے نمونے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والوں نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر یہ نمونیں سیکھنے اگر سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو اپنانا ہے درد دل کے نمونوں کو خبرگیری کے نمونوں کو حسن اخلاق کے نمونوں کو حسن معاملات کے نمونوں کو اللہ ہمیں خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضے نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے باب نمبر انیس اور اگر اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو کیا کرو یہ قرآن کی سورہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس کی تشریح جس کو باب میں رکھا گیا اور اس کی تشریح میں حدیث کوٹ کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ حجرات میں کہا ہے اگر دو فریقین دو انڈویجولز دو فیملی میمبرز دو ہمسائے دو سوبے کسی بھی سطح میں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کرا دو صلح بڑا خوبصورت عمل ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا صلح خیر صلح بہترین آپشن اور صحابہ اکرام کے درمیان آپ تشریح فرما تھے اور آپ نے سوال فرمایا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو لڑے وے روٹھے وے لوگوں میں صلح کروا دینا کیونکہ یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور آپ نے فرمایا دو لوگوں میں جھگڑا ڈلوا دینا یہ دین کو موڑ دینے والا کام ہے دو لوگوں میں لڑائی ڈلوانا اور فتنہ فساد کروانا تو منافق کی صفت ہے اولائی کا ہم المفسدون اور وہ تو فاسقوں کی صفت ہے مسلمان تو صلح کرواتے ہیں آپ پس میں بانڈنگ سبسنس جو ہے وہ بناتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دو وہ عمل جھوٹ جسے ام الخبائس کا جس سے قرآن میں اللہ نے ایبسٹنس اور اشتناب کا حکم دیا شراب اور جوہے کی طرح کا ایبسٹنس اور اشتناب کا حکم دیا اللہ نے جھوٹ سے وہ جھوٹ اور کانوں میں بات کرنا کانہ پوسی کرنا جس کا تین دفعہ اللہ نے منع کیا ان دونوں منع کردہ کاموں کی اجازت آپس میں صلح کرانے کیلئے دے دی گئی ہے یعنی اگر صلح کرانا چاہتے ہو تو ہلکہ پھول کا جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے اور صلح کرانا چاہتے ہو تو کانوں میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے یہ صلح ہے کہ کتنا پسند دیتا ہے تو آپ نے فرمایا حدیث قرآن میں آ رہا ہے کہ تم صلح کرا دو حدیث نمبر 29 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو ضرور جہنمی ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے آپ نے فرمایا اس کی خواہش میں تو دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان کا مسلمان پر دست درازی کرنا ہاتھ اٹھانا اس سے لڑنا کتنا ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہ ہے اس پر جہنم کی وعید ہے کیونکہ ظاہر ہے جب مقتول اور قاتل لڑ رہے تھے اور دونوں نے تلواریں اٹھائیویں تھی وہ مقتول بیچارہ جس نے تلوار نہیں اٹھائیویں تھی اور صرف قاتل نے اس کو قتل کیا وہ مقتول تو ظاہر جہنمی نہیں ہوگا وہ مظلوم ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول کا مقدمہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر ہوگا اور اس کے خون کے قطرے اس کے زخموں سے ٹپک رہا ہوں گے لیکن یہ وہ مقتول ہوگا جو مظلوم تھا جو مظلوم تھا جس نے قاتل کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار نہیں اٹھائیویں تھی وہ تو قیامت کے دن مظلوم موقع شخص میں شامل ہوگا اور اللہ پھر اس کو اس کا حق دلوائیں گے لیکن وہ جو لڑ رہا تھا اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ بھی دوسرے کو قتل کر دے اس نے بھی اپنی تلوار اٹھائیویں تھی اب یہ کہ وہ غالب آگیا قاتل اور یہ مغلوب ہو گیا لیکن ارادہ تو اس کا بھی قتل کا تھا اس نے بھی تو اس حدیث کو پامال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال مسلمان کی جان مال عزت عبرو دوسرے پر حرام ہیں تو اس کا بھی قتل کا ارادہ تو آپ دیکھ لیجئے نیت اور ارادہ بھی کتنا اہم ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو ظالم کی مدد مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے روک دو تو یہ وہ قتل ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرما دیا کہ یہ دونوں ہی جہنمی ہیں باب نمبر بیس ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم تر ہوتا ہے حدیث نمبر تھرٹی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنی ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے صحیح جس نے ظلمی نہ کیا ہو تب اللہ نے یہ آیات اتاری صحابہ اکرام کا یہ رویہ نظر آتا ہے کہ جب قرآن کی آیات آتی ہیں تو وہ جو اللہ قرآن میں مطالبہ کرتا ہے کیا تم تفکر نہیں کرتے تو وہ غور و فکر کرتے تھے تدبر کرتے تھے قرآن کے معانی اور پیغام میں اور یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں کیا حصول سمجھا رہی ہے اس آیت کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ اور ہمارا کیا انداز ہے تو وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے یہ بہت اہم رویہ ہے اللہ ہمیں یہ رویہ قرآن اور حدیث کے مطالبہ کے دوران اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تو لہٰذا انہوں نے فورا نہیں کہا کہ یہ تو ایمان کے بعد ہم اپنی جانوں پر ظلم تو ہم سب ہی کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی آیت ان الشرق اللہ ظلم النظیم کے سب سے بڑا شرق کونسا ہے سب سے بڑا ظلم کونسا ہے شرق اللہ اکبر ہے اللہ خود سب سے بڑا ہے اس کے ساتھ کسی کو شامل کرنا وہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ قرآن میں یہ بھی واضح طور پر فرماتا ہے کہ میدانِ حشر میں قیامت کے دن صرف شرق ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا یعنی دنیا کی زندگی میں تو بڑے سے بڑے مشرق اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور شرق سے بعض آ کے توحید پر جم جاتے ہیں تو دنیا میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی مرتے دم تک موت کے وقت تک شرق سے بعض نہیں آیا اور توحید پر نہیں جمع اور مرتے دم پر شرق پر ہی رہا اور شرق سے توبہ کیے بغیر اس نے جان دے دی تو پھر قیامت کے دن یہ شرق کا گناہ ایسا ہے کہ پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا منافق کی نشانی حدیث نمبر 31 منافق کی نشانی کے لیے یہاں پر دو حدیثیں ہیں حدیث نمبر 31 اور حدیث نمبر 32 لیکن ان نشانیوں کو پڑھنے سے پہلے یہ نفاق کی کیفیت اور اس کے انجام پر میں مختصراً بات کرنا ضروری چاہوں گی منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو ہپوکرٹ ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے نفاق وہ بیماری ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کے بالکل آغاز میں دوسرے ہی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے کونسا مرض ہے اللہ نے اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا یہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا ایمانی معتبر نہیں ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ مرض نفاق ہے تو کوئی اگر نفاق اور منافق کی حالت کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے نا روگ ہے جس کا انجام بلہ ہم عذاب ان علیم بتایا گیا دردناک عذاب یہ دل کی بیماری ہے اس کا بیچ دل میں پڑتا ہے دل میں وہ گھر کرتا ہے دل میں وہ جڑ پکڑتا ہے اور دل میں راسخ ہونے کے بعد دل سے خون سارے جسم میں جاتا ہے تو پھر یہ نفاق کا روگ سارے جسم میں منتقل ہاتھ پاؤں آنکھ نگاہیں سارا جسم منافق کا جسم بن جاتا ہے گویا ایک تو یہ دل کا مرض ہے قلبی مرض ہے پھر یہ جڑ پکڑنے کے بعد کینسر کی طرح سارے جسم میں جڑیں پکڑتا ہے متیسٹسائز کرتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں یہ وبائی مرض بھی ہے یہ ایک سے دوسرے کو بھی منتقل ہوتا ہے جیسے آج کل وبائی امراض سے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں تو یہ کینسر بھی ہے یہ کارڈیک پرابلم بھی ہے اور یہ انفیکشس بھی ہے اور پھر اس کا انجام جو اب اللہ ہم عذابن علیم دردناک انجام بھی ہے اس انجام سے بچنے کے لیے وہ ہی چکنہ ہوگا اور ان صفات کو وہ ہی اپنے مزاج سے نکالنے کی کوشش کرے گا جس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمع اس میں شاک شبہ کوئی نہ کرنا سارے شکوک و شبہات اپنے دلوں سے نکال کہ خرج کے نکال دو کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں سب کو اکٹھا جمع کرنے ہوئے پہلے منافقوں کا نام ہے پھر کافروں کا نام ہے اور آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی میں فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفلی من النار اس میں بھی کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے فی الدرق الاسفلی من النار ولن تجد اللہم نصیرہ اور تمہیں ان کے لئے کوئی ہلپر کوئی سپورٹر نہیں ملے گا کوئی ان کو جو نکال دے گا یہ نفاق ہے جہنم اور جہنم کا سب سے نچلے درجہ اور کوئی مددگار نہیں ہوگا منافق کو جہنم سے نکالنے والا یہ ہے لیکن اللہ نے قرآن میں حدیث میں صرف یہ نہیں بتا دیا کہ ان کا اتنا انجام ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں حدیث میں منافقین کی صفات بتائی ہے گاہے بگاہے قرآن و حدیث میں صفات آتی اور ان صفات کو جاننے اور پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ان کو پڑے اور پڑھ کے یہ نہیں کہ لوگوں کی اوپر نفاق کے لیبل لگائیں لوگوں کو اوپر نفاق کا جو ہے وہ ٹھپا لگاتے جائیں اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ان کریکٹرسٹک میں تو کوئی کریکٹرسٹک نہیں ہے تاکہ نفاق کے اس روگ سے بھی بچ جائیں اور اس انجام سے بھی بچ جائیں کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے اس کی علامتیں اس کی تشخیص اور اس کے علاج کا ذریعہ بنتی ہیں تو اب اگر آپ اس حدیث میں پڑھ لیجئے سورہ بکرہ میں بھی آتی ہیں اللہ نے سورہ بکرہ میں بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں اور وہ پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونے کو بے وقوفی اور ہماکت سمجھتے ہیں اور ان کے ظاہر باطن میں فرق ہے تو حدیث میں الفاظ جو آ رہے ہیں حدیث نمبر 31 پڑھ لیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں آیت المنافق ربع سلاسہ یہاں پہ تین آ رہی ہیں جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے یہ وہ حدیثیں ہیں جو اب دورہ قرآن میں تفسیر قرآن کی کلاسز میں آپ مجھ سے بار خاص سن چکی ہیں اصل میں اس دورہ بخاری میں ہم وہ ساری حدیثیں جو آپ مجھ سے سنتی ہیں اب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے اپنی ہاتھوں سے چھویں گے اپنے کانوں سے سنیں گے تاکہ وہ ساری حدیثیں جو ہم گوشت گزار ہو چکی ہیں ان کو ایکچولی اب خود ان کا متعلیہ کر رہے ہیں حدیث نمبر تھرٹی ٹو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص پکا کٹڑ سٹیمٹ منافق ہیں اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی خسلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے قرآن میں بھی منافق کی پہلی علامت جھوٹ ہے اور حدیث میں بھی یہاں پہلی علامت جھوٹ ہے جھوٹ وہ جو ام الخبائس ہے جھوٹ وہ جس سے اللہ نے اجتناب کا خکم دیا ہے جھوٹ وہ جو شخص آیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں کیا چھوڑوں آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑو کچھ دنوں کے بعد آیا میری ساری برائیاں چھوڑ گئی ہیں کیونکہ جھوٹ بول کے وہ گناہوں کا بیک ڈور تو کلا نہیں تھا تو سچ سچ بولا تھا اس لیے میں نے سارے گناہ چھوڑ دی اور حدیث میں آتے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن جھوٹا نہیں ہوتا تو جب جھوٹ آ جاتا ہے کلمہ گو کی زندگی میں تو اس میں نفاق کا رنگ اس کی شخصیت میں آ جاتا ہے اور اسی طرح آپ نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو پوری طرح چھوڑ نہ دے یہاں تک کہ مزاق میں بھی اور وہ حدیث جو آپ نے فرمایا تین باتیں ہیں آپ نے کتنی واضح طور پر فرمائی میں تمہیں قبیرہ گناہ نہ بتا دود آپ نے فرمایا لشراکو باللہ قوکم والدین اللہ کے ساتھ شریک کرنا والدین کو ستانا قول الزور قول الزور شہادت الزور تین دفعہ یہ بات فرمائی جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی گواہی دینا یہ جھوٹ ہے مومن کی زندگی میں نہیں ہو اور اگر کلمہ کو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے اندر ابھی نفاق کا رنگ شروع ہو گیا اور پھر دوسری صرف جو آ رہی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ تو اللہ نے سورہ مائدہ کے سٹارٹ میں کیا فرمایا اعوفو بالعقود ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الْأَحْدِقَانَ مَسْئُولَ تم سے وعدوں کے بارے میں سوالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدہ کے شان سے نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اُدھر صلی اللہ خدیبیہ کر کے آپ معاہدہ کر کے آئے ہیں اور بہت سی شکوں میں سے ایک معاہدہ ہے کہ اگر کافروں سے مکہ سے کوئی مدینہ آتا ہے تو مسلمان پابند ہے ان کو واپس کر دیں گے آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے نڈھال خون رستاوہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ گھسیٹتے ہوئے بیڑیاں چلتے بھاگتے ہوئے آئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے آپ نے فرمایا ابو جندل تم لوڑ جو میں اہد کر چکا ہوں یہ حفاغ اہد کا نمونہ ہے کافروں سے فاسقوں سے بت پرستوں سے اور عمرے سے روکنے والے اتنے ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ معاہدہ ہے اور معاہدہ نبھانے کے بعد حضرت حضیف حضرت ابو جندل کیسے مارے پیٹے ستائے جائیں گے کتنے بڑے نقصان کی آنے کا امکان ہے لیکن بس وعدہ وعدہ ہے اگر وعدہ نہ نبھایا گیا تو قیامت کے دن سوال ہے اور وعدہ نہ نبھایا گیا تو نفاق کا رنگ ہے اور وعدے تو ساری زندگی پر سب معاہدے ہیں ایک امپلائیر کا اور اپنے امپلائی کے ساتھ اور امپلائی کا اپنے امپلائیر کے ساتھ سب یہ معاہدے ہیں گورنمنٹ سرونٹ کا حکومت کے ساتھ یہ سب وعدے ہیں اوقات ڈیوٹی سروزز جوبز یہ سب وعدے ہیں جو ہماری زندگی پر خائد اور پھر اگلی اگلی صفت کیا ہے کہ جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بیٹھے ہیں اس وقت جوان بیٹیوں کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا گھر اپنی بستی بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پر آنکھوں سے آنسو دے کہ مکہ کی بستی تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر تو مجھے نہ نکالتے ہیں یہاں کے لوگ تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جات غم بھی ہے دکھ بھی ہے پریشانی بھی ہے خوف بھی ہے جان کا مال کا اسمت کا آبرو کا اپنا بیٹیوں کا سب چیزوں کا لیکن اس وقت بھی امانتیں لوٹائی جا رہی ہیں مشرقوں کی کافروں کی فاسقوں کی خون کے پیاسے بھیڑیوں کی امانتیں لوٹائی جا رہی ہیں اور امانتیں لوٹانے کیلئے عزت علی رضی اللہ ان کے حوالے کی جاری یہ ہیں امانتوں کی اہمیت کیوں کیوں اس لیے ہے کہ اگر امانت میں خیانت ہو گئی تو نفاق کا رنگ آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو قرآن میں مومنوں کی صفتیں اللہ نے دو دفعہ آئیں ہیں مومنوں کی صفتیں وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر نفاق کا رنگ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے جب اہد کرتے تو دکھا بازی کرتے اور جب جھگڑا کرتے یہ چوتھی سیف دوسری حدیث میں آ رہی ہے وعیزہ خوسمہ کہ جب لڑائی کرتے تو کیا کرتے فجرہ پھٹ پڑتا ہے فجرہ پھٹ پڑتا ہے پھٹتا کیا ہے آپ کو بتائیں آتیش فشاں پھٹتا ہے آتیش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس کا لاوہ بہتتا ہے اور اس کا بہتتاوہ لاوہ جلا کے رکھ دیتا ہے راہ کر کے رکھ دیتا ہے اور پھر لاوہ جلاتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کس کو جلا رہے وہ جس جس کو اپنی ذد میں لیتا ہے جلاتا چلا جاتا ہے یہ ہے منافق جب لڑائی کرتا ہے تو ایسے پھٹتا ہے اسے پتہ ہی نہیں وہ بول کیا رہے گالی بول رہے سچ بول رہے جھوٹ بول رہے زلط اور رسوائی کی بات کر رہے بڑے سے کر رہے چھوٹے سے کر رہے ماں سے بول رہے باپ سے بول رہے ساس سے بات کر رہے سوسر سے بول رہے اسے پتہ ہی نہیں منافق ہے خوصہ ما فجرہ بچے پر گالی بک رہے شہر کے ساتھ بکواس کر رہی ہے یہ کیا ہے ازا خوصہ ما فجرہ یہ منافق کی علامت ہے اور بخاری کی حدیث میں اضافہ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ روزہ رکھتا ہے چاہے وہ خج کرتا ہے یعنی اگر اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کلمہ گو مسلمان کی شخصیت کے اندر یہ چار علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو بھی نفاق کا رنگ ہے جب تک اس کو چھوڑتا نہیں چاہے نماز روزہ ازا قومہ ازا سلہ ازا سوامہ نماز پڑھتا ہے قیام کرتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن یہ صفات ہیں تو اس کے اندر نفاق کا رنگ منافق کیلئے اور دو حدیث دیکھ لیچہ انشاءاللہ آگے آئیں گی تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ اثر کے وقت کیا کرتا ہے بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یعنی سستی کاہلی ٹال مٹول کے ساتھ وہ اپنی اثر کی نماز کو پوسپون کرتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب سورج زردی میں آتا ہے تو اس وقت اٹھتا ہے اور پھر نماز ادا کرتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے چار ٹھونگے مارتا ہے اور یہی صفات کل بھی ہم نے سورہ نساء کے حوالے سے پڑی تھی وَإِذَا قَامُوا الَسَّلَا تِقَامُوا قُسَّالَ کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں اس کو مجبوری اس کو چٹی اس کو بوجھ اس کو گرانی سمجھ کے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ منافق کی نماز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے فجر اور عشاء کی نماز جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء باجمات پڑھنا کتنا عجر اور ثواب ہے تو لوگ کولوں کے بل گھسٹے ہوئے آئیں لیکن منافق جس کو آخرت کی فکر ہی نہیں اور صرف دنیا کے اندر وہ انوالڈ ہے اس کا حال یہ کہ اس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجمات ادا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فجر اور عشاء یعنی اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو یہ نفاق ہے کہ اس پر یہ بھاری لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر احسان کیا ہے کہ ہمیں نفاق سے بچنے کی دعا بھی سکھا دی جہاں پہ اس کی صفات بتائیں کہ ہم ایڈینٹیفائی کریں کہ یہ چار چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں اور اور بھی یہ حدیث بتائیں وہاں ہمیں دعا بھی سکھا دی باب نمبر بائیس شب قدر کا قیام جزو ایمان ہے حدیث نمبر 33 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کا تقاضی سمجھ کر سواب کی نیہ سے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے گویا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی رات میں قیام کا عجر اور فضیلت بتائی ہے شب قدر وہ رات جس کے لئے اللہ نے سورہ القدر میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراق لیلت القدر لیلت القدری حیر من الف الشہر ہزار راتوں سے بہتر یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے یہ قدر کی اچھارنے کے لائق ہے قدر و منزلت والی رات ہے یہ تقدیر اور قدر کے فیصلوں کی رات ہے یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اور میرا رب بڑا مہربان اور رحمان ہے کہ جس رات میں وہ تقدیر کے فیصلے فرماتا اور ایشو کرتا ہے فرشتوں کو اسی رات کو اللہ نے دعاوں کی قبولیت کی رات بھی بنا دیا نہیں ٹالتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا آج تقدیر کا فیصلہ ہوگا اور آج ہی دعاوں کی قبولیت ہوگی دعائیں کرنا اپنی تقدیروں کو بدل لینا یہ قدر و منزلت والی رات اس کے قیام میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلت القدر کی رات میں قیام کرتا ہے لیکن صرف قیام نہیں دو چیزیں ضروری ہیں ایمان کی حالت میں کرتا ہے سارے آمال کی قبولیت کی سب سے پہلی پری ریکوزٹ اور شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت ہو ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں اور ایمان کے بغیر نجات نہیں ایمان تو پہلی شرط ہے نا کسی عمل کے قبولیت کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ایمان کی حالت میں وہ عمل کرتا ہے اور ایمان کی حالت کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کی نیت دنیا کو دکھانے کی اپنی نیکی اور اپنی نامبری کے چرچوں کی نہیں آپ نے بس دیکھا گا چھوٹے ہوتے وہ بچپن کا بھی یاد ہے کہ وہ لیلت القدر کی راتوں میں پھر سو نفل پڑھنے کا ایک ہوتا تھا اور سبس کول میں جا کے پھر بتایا کرتے تھے کہ میں نے سو پڑھے تھے لیکن نیت کیا ہے ریاہ نہیں ہے دکھاوہ نہیں ہے آپ نے تو فرمایا تھا ریاہ اور دکھاوے کی نماز کیا ہے شرک ہے آپ نے اس کو شرک اکبر فرمایا ہے تو لہٰذا ایمان کی حالت میں پڑھتا ہے اور کس لیے پڑھتا ہے سواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جہنم سے نجات کی نیت سے اور جنت کی حصول کی نیت سے کرتا ہے کوئی ریاہ دکھاوہ دنیاوی فائدے کی نیت سے نہیں تو پھر یہ لیلت القدر کا قیام اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اسی لیے امہات المومنین کی روایات سے کسرہ سے حدیث آتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کبر بستہ ہو جاتے تھے کمر بستہ ہو جاتے تھے خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اکیس تائیس پچیس ستائیس انتیس آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو ان راتوں میں تلاش کرنے کا اور ایمان و احتسابن قیام کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے گی نوافل ادا کیے جائیں گے جن میں طویل قیام ہوگا رکو اور سجود طویل ہوں گے پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت قرآن کی سماعت کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیجئے کوئی ایسی لٹریچر کا متعلیہ کر لیجئے ذکر ہیں تسبیحات ہیں درود ہیں استغفار ہیں سجدے میں پڑ پڑ کے اللہ سے گریہ آزاری کریں اور حاجت روائی کریں اور اللہ سبحانہ تعالی سے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور بس اوقات حائزہ بہنیں بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہیں صرف کیا ہوگا ناظرہ قرآن نہیں ہوگا اور نوافل نہیں ہوگی بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان کو سارا موقع مل جاتا ہے استغفار اور دعاوں کی کسرت کا باب نمبر ٹوئنٹی ٹری جہاد ایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر تھرٹی فور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجاہد کا ذمہ لیا ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی مدد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیے تین لوگوں کی مدد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لیے سب سے پہلے کون ہے آپ نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ دوسرا آزادی کے لیے مقاطبت کرنے والا غلام اور تیسرا وہ نوجوان جو بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے یعنی اس کے پاس مالی اتنے حالات نہیں ہے ایکنومک افورڈیبلیٹی نہیں ہے معاشی تنگی ہے لیکن پھر بھی وہ نکاح صرف اس لیے کرتا ہے کہ کہیں بدکاری اپنی فطری خواہشات کو قابو نہ کر سکا تو کہیں بدکاری میں ملوث نہ ہو جاؤں تو وہ نکاح کر لیتا ہے اپنی حیاء کو قائم رکھنے اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی معاونت اور مدد کرنے کا ذمہ لیتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کرتا ہے تو میں اسے ثواب یا مالِ غنیمت کے ساتھ باپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا یعنی اگر فتح ہوگی تو وہ غازی بنے گا اور غازی کو کیا ملتا ہے غازی کو ثواب اور عجر اور اللہ کے ہانے کی بھی ملتی ہے اور غازی ہونے کا عجر بھی ملتا ہے اور ساتھ مالِ غنیمت بھی ملتا ہے اور یہاں اسے شہید بنا کر انہیں اگر مغلوب ہو گیا تو پھر اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں یہ ہے جہاد کی فضیلت شہادت کی فضیلت اللہ ہمارزکنا شہادتن فی سبیلک دل کی گہرائیوں اور خلوص سے اللہ سبحانہ تعالی سے شہادت مانگا کریں کیونکہ شہید وہ خوش نصیب ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا یہ شہیدوں کو تم کیا کہا کرو ان کو مردانہ کہا کرو ان کو زندہ کہا کرو تمہیں معلوم نہیں ہے حدیث بتاتی ہے کہ شہید جو ہیں ان کی ارواز سبس پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی ہیں اپنا رز پاتی ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ جو مولک کندیلیں ہیں ان میں بسیرہ کرتی ہیں جو دل کی گہرائی سے پورے خلوص سے شہادت مانگتا ہے لیکن موت اس کو طبعی اور نیچرل آتی ہے تو حدیث کا وعدہ ہے کہ اس کے لئے پھر بھی شہادت کا عجر لکھ دیا جاتا ہے باب نمبر 24 رمضان میں تراوی پڑھنا بھی ایمان میں سے ہے حدیث نمبر 35 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہیمنے میں ایمان کی حالت میں حصول سواب کی نیت سے رات کے وقت قیام کرے گا رمضان میں قیام کی فضیلت یہ لیلت القدر کی فضیلت تھی اور یہاں پر صرف رمضان میں قیام باقی رمضان میں قیام کی فضیلت انشاءاللہ ہم بڑی وضاحت سے تراوی اور اعتقاف کے مسائل جب ہم کتاب اس سیام کے بعد پڑھیں گے تو وہاں ڈیٹیل سے بات ہوگی لیکن اس حدیث پر دیکھ لیجئے شرط کیا ہے ایمان لازم ہے اور پھر نیت بھی درست ہونی ضروری ہے تو ایمان اور نیت دونوں کا کامل اور بہتر ہونا عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اگر نیت درست بھی نہیں ہوگی تو دنیا میں فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا اور اگر ایمان ہوگا تو پھر اس نمل کو تو نیکیوں کے پلڑے میں شامل کیا ہی نہیں جائے گا اور ویسے رمضان میں قیام جو ہے وہ جیسے ترابی کی شکل میں کیا جاتا ہے عام مہینوں میں تو قیام جو ہے وہ رات کے آخری اشر آخری تہائی میں یا رات کے تحجد کی عبادت لیکن رمضان میں عشاء کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز سے لے کر سہری کے اختتام تک فجر کی آزان تک یہ قیام اللہل کا وقت ہے اور عشاء سے لے کر فجر کی آزان تک جس وقت بھی نماز پڑی جائے گی اور نفل پڑے جائیں گے وہ رمضان کی ترابی یا قیام اللہل میں شامل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور پھر یہ جو ترابی آج ہمارے ہاں پڑی جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو رمضان کے قیام اللہل کی سنت کا اتباع ہوتا ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہم عمل دیکھ رہے تھے کہ آپ رمضان میں ایک دور اور آخری سال میں آپ نے دو دور کیے یہ اس سنت کا اتباع ہے ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ حیات تغیبہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تراوی کا احتمام کیا کچھ دن کیا اور پھر اس کے بعد نہیں کیا انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی باب نمبر 25 سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر 36 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ایمان کے پیش نظر حصول سواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے گویا یہاں پر پھر وہی ایمان اور سواب حاصل کرنے کی نیت ہے اور رمضان کی اب تیسری برکت وہاں پر لیلرد القدر پھر اس کے بعد من قام رمضان قیام کرے گا اور پھر من سوام رمضان جو رمضان کے روزے رکھے گا یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا یہ شہر عظیم شہر مبارکت قرآن کے نزول کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی عجر و ثواب بھی بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کے پروانوں کا بھی اعلان کرتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور آپ نے فرمایا ہے کہ خاکالود وہ شخص آپ نے لانت کے الفاظ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے الفاظ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رمضان کے اس بابرکت مہینے کو بخششوں والے مہینے کو پاتے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اتمام نہیں کرتا اللہ ہمیں ان میں نہ رکھے اللہ ہمیں محرومین میں نہ بنائے باب نمبر چھبیس دین آسان ہے حدیث نمبر تھرٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین اسلام بہت آسان ہے جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں آسان دین ملے صبح دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارا دین آسان اور سہل ہے فطری دین ہے فطری ضرورتوں خواہشوں ریکوائرمنٹس کو مدد نظر رکھا جاتا ہے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا معذوروں مہتاجوں کو بھی کیٹر کرتا ہے یہ دین اور اس میں بہت آسانی کے احکامات ہیں لہٰذا بے جا کا تشدد اور اپنے اوپر بے جا کی مشکتیں کرنا پسند نہیں ہے کل ہم نے اس پر وضاحت سے بات کی تھی دین میں اعتدال اور میانہ ربی بہتر ہے ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں خیر الاموری اوسطیہ بہترین معاملات وہ ہیں جس میں میانہ روی باب نمبر ٹوئنٹی سیون نماز بھی ایمان کا جزو ہے حدیث نمبر تھرٹی ایٹھ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددیال گئے جو یہاں پہ ننیال کے الفاظ ہیں ددیال کے الفاظ بھی ہیں لیکن اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال کے گاؤں میں گئے تھے جو انسار میں سے تھے اور ان کے ہاں پہ ہاں پر اترے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا مدینہ میں ہونے کا تذکرہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ بھی بس چھوٹی ہے عمر کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی والدہ کی میت میں مدینہ تشریف لائے تھے اور اپنے ننیال پہ قیام کیا تھا اور پھر جب واپس جا رہے تھے تو ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھی اور ابوہ کے مقام پر وہ فوت ہو گئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لونڈی نے ان کے دادا کے پاس واپس پہنچایا اور یوں ایک بہت چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی والدہ اور والد دونوں کی شفقت سے محروم ہو گئے اور دادا اور پھر دادا کی شفقت سے بھی محروم ہوئے اور پھر آٹھ سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کی قفالت انہوں نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قفالت اور ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیالی گاؤں میں رہ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتدال اگر ہم دیکھیں تو حیات طیبہ میں مکی مدنی دور میں آپ کا ددیالی رشتوں کی طرف تو بہت ہی میلان اور چھکاو نظر آتا نا کیونکہ قریش مکہ کے تو جو سارے لوگ ہیں وہ آپ کے ددیال ہیں اپنے چچاؤں حضرت عباس حضرت حمزہ یہ سب کے ساتھ کتنی حضرت علی حضرت ابو طالب ان سب کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ان سب چچازات بھائیوں بہنوں چچاؤں چچیوں سب کے ساتھ بڑی محبت بڑا صلح رحمی بڑا حسن سلوک ان کے ساتھ ان کو دین کی دعوت ان کے لیے بخشش کی دعائیں ان کے نماز جنازہ کا پڑھنا بڑا ہی پیارا انداز جو ہے وہ ددیالی رشتوں کے ساتھ اور ددیالی جھکاؤ نظر آ رہے لیکن ننیال کے رشتوں کے ساتھ بھی ایک طریقہ کار ویسا ہی نظر آ رہے ادھر میکے کے ساتھ ہے تو سسرال کے ساتھ بھی ہے یہ وہ اتدال کے ساتھ رحم کے رشتوں کو چلنے کا انداز ہے پہلے آپ نے ننیال میں انسار کے پاس رہے ان کے ہاں اترے اور مدینہ میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے یہاں پر اب تہویلے قبلہ کا حکم جو سورہ بکرہ میں دوسرے سپارے کے پہلے رقوع میں سا یقول السفحاء من الناس ما واللہم قبلہم اللہ تیقانو علیہا قل اللہ المشریق والمغرب جو تہویلے قبلہ کا حکم ہے یہ حدیث اس کی تشریح اور توضیح کر رہی ہے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے البتہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے جنانچہ ہو گیا پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے ان میں ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا وہ بیت المقدس ہی کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے رکوع کی حالت میں تھے تو اس نے کہا میں اللہ کو گواں بنا کر کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور جب آپ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب عیسائی بہت خوش ہوتے تھے ان کو لگتا تھا کہ ہمارے والا قبلہ لیکن جب آپ نے مو کعبہ کی طرف پھیلیا تو انہیں بہت ناغوار گزرا اصل میں بات یہ اگر تھوڑی سی تاریخ اگر دیکھ لیں تو پہلی عمارت جو روح زمین پر بنائی گئی تھی انہ اولا بیتیں وزیہ آہ وزیہ للناس بھپکہ دن پہلی عمارت جو روح زمین پر بنی تھی وہ مکہ کی تھی حرم کی خانہ کعبہ کی عمارت تھی اسی کو پہلے قبلہ بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جب بیت المقدس میں فلسطین میں فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تو اس کے بعد فلسطین میں جو بنی اسرائیل تھے ان کے قبلہ ان کا قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل جو جاری ہوئی تھی ان کا قبلہ دین ابراہیمی والوں کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کابہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرقین مکہ کا قبلہ حرم تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مبوز کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیروکاروں کا قبلہ حرم کی بجائے بیت المقدس بنا دیا گیا اس کی مختلف وجوہات تھی ایک تو یہ کہ اللہ ان نو مسلموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انساتیوں کو پرکنا چاہتا تھا کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ اپنے آبائی قبلے کو چھوڑتے بھی ہیں کہ نہیں اپنے آباؤ اجداد کی وہ پرانی عقیدتوں کو لے کر چلتے تو نہیں ان کو چھوڑنے پر راضی بھی ہیں کہ نہیں دوسری بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو مشرقین سے مکہ میں تو مشرق تھے ان کو مشرقین سے علاق کرنا چاہتا تھا اور ان کو بیسیکلی اہل کتاب اور نبیوں کے پیروکاروں کے ساتھ افیلیٹ اور اٹیچ کرنا چاہتا تھا مکہ کی بستی میں بنیادی طور پر نیٹ ڈریکشن ایک ہی تھی کیونکہ مکہ کی بستی جو ہے وہ حرم کے بالکل جنوب میں تھی تو جب وہ حرم کی طرف روح کرتے تھے یا بیت المقدس کی طرف روح کرتے تھے تو وہ دونوں کا روح شمال کی طرف تھا مکہ کی بستی میں تھی ان کو کوئی مشکت اور تردد نہیں تھی صرف دل میں بیت المقدس کا خیال لانا ہوتا تھا ونہ سمت ایک ہی ہوتی تھی لیکن جب حجت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اب ایک اداسی بھی حرم سے بہت زیادہ ہے جدائی کا احساس بھی ہے اب ڈریکشن بھی بالکل فرق ہو گئی مدینہ کی بستی کے بالکل جنوب میں ساؤت میں حرم اور اس کے بالکل شمال یہاں نورت میں بیت المقدس تھا تو جب وہ بیت المقدس کی طرف مو کرتے تھے تو ان کی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی اور یہ ان کے لیے بہت بھاری اور گرا تھا ابائی قبلہ تھا حرم سے محبت تھی اب دوری کا احساس بھی تھا اداسی کی شدت بھی تھی اور اب اس کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی جاں بھی رہی تھی صحابہ اکرام کو بھی گرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل لگ رہا تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا قد نرہ تقلب وجہ کا فی السمائی ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا وقت دیکھ رہے ہیں تو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش آ رہی تھی کہ یہ کیسی آزمائش ہے کاش ہمارا قبلہ حرم ہی کی طرف ہو جائے پھر یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا جو اس حدیث میں واقعہ سنایا جا رہے کچھ حوایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت آیا تھا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ نہیں آپ کو نماز کے دوران وحی آئی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زہر کی نماز میں وحی آئی تھی اس حدیث میں صحیح حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ اثر کی نماز مسجد نبی میں با جماعت اثر کی نماز کا اعتمام آپ فرما رہے تھے اور اثر کی نماز کی رکتوں میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جب آیات نازل ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اپنا چہرہ پھیر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتی اللہ اللہ کی اطاعت کا زبردست نمونہ سمعنا وعتوانا کا نمونہ از قول لہو ربہو اسلم اسلمت لرب العالمین کا ایسا زبردست نمونہ کہ آپ نماز کی حالت امامت کی حالت میں اپنی ایڑیوں پر گھوم گئے تھے اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا اس سے زبردست نمونہ زیادہ یہ تھا کہ انہوں نے اتی اللہ وعتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا اب ان کے لیے گھومنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ایڑیوں پر گھومتے کیونکہ وہ اسلام تو وہ امام کے آگے آ جاتے لیکن انہوں نے پوری صفحے جو ہیں وہ گھوم کے امام کے پیچھے جانا تھا بغیر کسی بحث کسی تقرار کی لوکال ڈیلے پوسٹ پورنمنٹ کروس کوسچننگ انٹیروگیشن کسی ایک نے بھی نہیں کہا کے سلام پھیرنے کے بعد کرنیں گے اگلی نماز میں کرنیں گے بلا چونچ راب بلا ترادر ایک ٹوٹل نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ ساری صفحے گھوم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی تھی تو یہ وہ واقعہ جو یہاں پہ نریٹ ہو رہا ہے یہاں پر پھر ایک شخص نے نماز پڑھی زہر کی پڑھی یا اثر کی پڑھی یہاں پہ اثر کا پتہ چل رہا ہے یہاں سے پھر وہ مدینہ کے مضافات مسجد قبلہ تین میں گئے اور وہاں پہ لوگوں کو چونکہ قرآن کے وہ احکامات نہیں پہنچے ہوئے تھے سورہ بکرہ کی وہ آیات تو انہوں نے قرآن کی آیات بھی سورہ بکرہ کی سنائیں اور ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سنائیں وہ بھی اپنی حالت میں جیسے میری اور آپ کی حالت ہے نا کہ ہم غائبانہ قرآن اور حدیث سن رہے ہیں صحابہ اکرام جو مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آس پڑھ رہے تھے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے ہوئے تھے ان کا تو ایمان کا لیول ہی اور تھا لیکن یہاں پر جنہوں نے غائبانہ سنا سنت کو اور حدیث کو اور قرآن کو اور انہوں نے اپنی رخ پھیر دیا یہ میرے اور آپ کیلئے بہت بڑا نبول ہے اور یہ سمت کیوں پھیری گئی تھی کیونکہ اب مدینہ میں بیسکلی مسلمانوں کے ساتھ دوسری پاپلیشن یہود کی تھی تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو یہودی پاپلیشن سے دسٹنگوش اور ڈیفرنشیئٹ کرنا تھا یہود کو ان کے وہ جو منصب تھا اس سے ان کو معذول کرنا تھا اب مسلمانوں کو امامت سے نوازنا تھا اور پھر اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اللہ نے اپنے حبیب کی خواہش کا اترام کرنا تھا اور اس کا خیال رکھنا تھا صحابہ اکرام کی خواہش تھی اور پھر یہ کہ اصل قبلہ تو وہ ہی تھا نا اصل اریجنل قبلے کی طرف پلٹانا تھا اور یہ کہ جب یہود اور نصارہ پہلے تو بہت خوش تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ اور ان کا قبلہ ایک ہے لیکن جب پھر گیا تو پھر وہ اس بات پہ ناخوش تھے اور اللہ نے قرآن پہ ان کے ناخوش ہونے پر تذکرہ بھی کی ہے نا کہ اگر آپ ان کو ساری نشانیاں بھی دے دیں گے نا کہ اصل قبلہ حرم ہے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور پھر یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو قبلے کو ایسے پہچانتے یارفونہ حکمہ یارفونہ ابناہم کہ یہ تو قبلے کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو ایسے پہچانتے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ وہ روداد ہے جو تحویل قبلہ کی بخاری کی اس حدیث میں آ رہی ہے اور یہاں پر میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنے ننیالی گاؤں میں آ کر قیام کیا تھا جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اکثر تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ نو ربی الاول کی تاریخ تھی اور یہ حکم جب آیا تھا تو یہ تقریباں درمیانی رجب درمیانی رجب میں یہ حکم آیا تھا تو تقریباں سولہ مہینے اور سوہ کوئی سال کے بعد یہ حکم جو ہے یہ آیا تھا نو ربی الاول کی تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی میں داخل ہوئے لیکن کوئی تاریخ کی کتاب کوئی حدیث کی کتاب یہ نہیں کہتی کہ نو ربی الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ بارہ ربی الاول کو مدینہ کی گلیاں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کو سجا دیا جائے کمک میں چلا دیے جائے چراغاں کر دیا جائے یا ان دنوں میں کوئی ناتیا مشاعریں یا کوئی سیرت کانفرنسیں اور ریلیاں برپا کرنا کی گئی تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلی بازوان سے یہ تو عاشقان رسول تھے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے تھے کچھ حجت کر کے ساتھ آگئے تھے اور کچھ کھلی بازوان سے ان مہاجروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتیں دے رہے تھے یہ تو وہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا تھا کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ جب آپ کو فتح اور اس سے شامل حال ہوگی تو آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن تو مکہ ہے اور آپ کو اسے شدید محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے وعدہ کیا تھا اسی لئے فتح مکہ کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لائے اتنے شدائی اتنی محبت کرنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ربیو لول کے بعد ولادت کے بعد بارہ ربیو لول کو یوم ولادت نہیں منایا تھا گلی کوچے نہیں سجے تھے کوئی ڈھول باجے تاشے نہیں تھے نہ اس سال ہوئے تھے نہ اگلے سال ہوئے تھے نہ آپ کی وفات تک یہ معاملہ ہوا تھا اور نہیں آپ کی زندگی میں کیا اس کے بعد بھی صحابہ اکرام نے مدینہ میں وہ مدینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا دل نہیں لگتا تھا وہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال جب بہت سالوں کے بعد واپس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے یہ بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں کہ آپ آزان دیں اور جب آزان دیتے ہیں تو گلی کوچوں میں مرد اور عورتیں روتے ہوئے مسجد نبی کی طرف آ رہے تھے یہ وہ محبت والا مدینہ نہ اس معاشرے میں نہ صحابہ نہ طبعہ طابعین کے دور میں کہیں بھی یہ رسومات موجود نہیں تھی اللہ ہمیں جو شریعت کا طریق ہے اس کو نبھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر اٹھائیس آدمی کے اسلام کی خوبی حدیث نمبر تھرٹی نائن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پہرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل اسلام ارتکاب کیا تھا اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے دس گناہ سے سات سو گناہ تک اور برائی کا بدلہ تو برائی کے موافق کی دیا جاتا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ دائرہ اسلام سے پہلے کے گناہ بخش دیتا ہے گویا قبول اسلام قبول اسلام وہ اللہ کی ہاں اتنا پسندیدہ عمل اور فعل ہے کہ قبول اسلام کی وجہ سے وہ جاہلیت کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں آیات طیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے اس شخص نے اسلام قبول کیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوں گا میں کلمہ پڑھوں گا تو پھر اللہ میرے اس پچھلے جو میں نے دور جاہلیت میں اتنے دھیر سے گناہ کیے اس کا اللہ کیا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول خوشکبری میں فرمایا اللہ کا وعدہ ان اللہ یخفر الزنوب جمعیہ کہ اللہ سارے ہی معاف کر دے گا اگر تم توبہ کر کے داخل ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول اسلام دور جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے قبول اسلام جو ہے وہ دور جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یعنی دور جاہلیت کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دور جاہلیت کے سارے گناہ مٹ جانے تو اس کو انسان بڑا حریص ہے نا اس کو فوراں ہی یہ فکر آئی کہ اگر پجلا کچھا چٹھا سارا ڈیلیٹ ہونے والا ہے تو پھر تو میری نیکیاں بھی شاید ڈیلیٹ ہو جائیں گی اس حریص نے فوراں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے دور جاہلیت میں کچھ نیکیاں بھی کی تھی کرتے تھے بھئی کوئی والدہ کی خدمت کرتا تھا کوئی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا کچھ نہ کچھ نیکیاں تو یہ بھی کرتے تھے انسان کی فطرت میں ہوتا ہے اچھے کام کرنا میں نے دور جاہلیت میں کچھ نیکیاں بھی کی تھی ان کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قبول اسلام میں اپنی اپنی گزشتہ نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگا یہ میرا رب ہے یہ مہربان ہے یہ رحمان ہے میرا رب کہ ایک ایک کافر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور یہ کلمے کی اور ایمان کی فضیلت ہے جب ایمان دل میں جاگزی ہو جاتا ہے جب کوئی شخصی ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نیکیوں سمیت وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یہ میرا رب کتنا مہربان اس نے تو جنت کا حصول بہت آسان بنائے اس نے تو جنت کا حصول بہت آسان بنائے اصل فکر اپنی ایمان کی کرنی ضروری ہے اور ایمان کی استقامت اور اس کے اضافے کی طلب رکھنی ضروری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں مطلب آپ دیکھیں قبول اسلام وہ نیکی ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا ان الحسنت ایوز خبن صحیحات کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں قبول اسلام وہ ایک نیکی ہے پھر نماز کیا ہے ساری کی ساری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کی نہیں وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں نماز میں قیام رکود سجود ایک نماز سے دوسری نماز جمعے سے دوسرے جمعے تک ایدین کی نماز گناہوں کی بخشش ہے جمعے کی نماز گناہوں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخشے جاتے ہیں پھر اسی طرح صدقہ خیرات گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے آج آپ نے روزے دیکھے روزے رکھنا قیام کرنا علی اللہ طلقدر میں قیام کرنا یہ گناہوں کی بخشش ہے پھر حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پھر جب کوئی مسجد میں چل کے جاتا ہے تو ہر ہر قدم پر دس گناہ بخشے جاتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جب وہ محفل میں بیٹھتا ہے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے مہمان کے لیے مہمان نوازی ہے کہ میں اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ بخش دوں والدین کے پاس جب چل کے جاتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشش اور والدین کے پاس بیٹھتا ہے اس کے دل بہلانے کی باتیں کرتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں پھر اسی طرح مومن مومن کی عادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں تو یہ سب کیا ہے ان الحسنتیز حبن السییات اور توبہ استقفار ان اللہ یخفر الزنوب جمیع اللہ سارے ہی بخش دیتا ہے نبی عبادین انیان الغفور الرحیم میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور رہی توبہ تو ایسا نیک عمل ہے توبہ تو ایسا مہبوب عمل ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سارے ہی بخش دیتا ہے کبیرہ صغیرہ چھوٹے اگلے پچھلے سستی جاہلی لاعلمی جہالت کسی بھی حالت میں کی ہیں وہ سارے ہی بخش دیتا ہے یہ توبہ ہے اللہم جعلی من التوابین اللہم جعلی من التوابین رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اور پھر یہاں پہ آپ نے نیکی کا پیمانہ بتایا کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ نے کرامن کاتبین کو لکھنے کا طریقہ بتایا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی کر لو عمل نہیں کیا ارادہ کیا تو ایک نیکی کر لو جب نیکی کرتا ہے تو کم از کم دس نیکیاں کرو گے شب محراج پر وعدہ کیا گیا تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب نیکی کریں گے تو کم از کم دس گناہ جروکا رمضان میں ستر گناہ ہے اور سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ کی راہ میں خچ کرنے کا عجر سات سو گناہ کا ہے اور یہاں پر پہاڑ جتنا بڑا حدیث وہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے اوخت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے ریاہ اور اسراف اور تکبر سے بچ کے کرنے اور ان نیکیوں کو بچانے ان کی حفاظت کرنے اور ان کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر ٹوئنٹی نائن اللہ تعالی کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اد و ماہو جس میں دوام ہے ہمیش کی ہے پرسیسٹنس ہے پرسویرنس ہے سٹیڈ فاسٹنس ہے اور ثابت قدمی حدیث نمبر چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے وہاں ایک عورت بیٹھی دی آپ نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ فلا عورت ہے اور اس کی قصت نماز کا حال بیان کرنے لگی آپ نے فرمایا رک جا تم اپنے ذمہ صرف وہی کام رکھو جو کر سکتے ہو اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کے کرنے والے اس پر ہمیشکی کریں اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم نے کل بھی صحابہ اکرام کا پڑھا آج پھر کہ صحابہ اکرام نے کہا تھا ہم ساری رات جو ہے وہ عبادت کریں گے اور ہم روزے لگاتار رکھیں گے اور ہم نکاہ نہیں کریں گے تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا آج بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ دین نرم ہے سخل ہے تو بے جا کا تشدد ایکسٹریمزم یہ طریقہ کار نہیں ہوگا میں نے کل بھی آپ کو یہی بتایا تھا ہمارا دین موت دل دین ایکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتا اور پھر یہ کہ عبادت اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک کرنی ہے جب تک خشو خضو توجہ دھیان ہے اپنی طاقت سے زیادہ اگر بڑھ کے کچھ دیر کی جائیں اور آرزی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اکتا کے چھوڑ دیا جائے تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کو پسند نہیں ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں پرسسٹنس ہے چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس میں خلوص زیادہ ہونا ضروری ہے اخلاص قربانی عیسار زیادہ ہونی ضروری ہے ایمان کی حالت میں ہونا ضروری ہے اور پھر احتسابن سواب کی نیت یعنی درست نیت سے ہونا ضروری ہے اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہ چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو اس میں ہمیشکی ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگا حدیث نمبر فورٹی ون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نہیں کی یعنی ایمان ہوا تو وہ دوزک سے ضرور نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا تو وہ دوزک سے ضرور نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی ایمان ہوا تو وہ دوزک سے ضرور نکلے گا یہ ایمان ہے یہ قلمہ تیبہ ہے یہ اللہ واحد کی بندگی اور یہ اللہ واحد کی عبادت کا اعلان اور اقرار ہے جو الٹیمیٹلی جنت سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا پچھلے دن بھی ہم نے پڑا تھا کہ یہ جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اعلان فرمائے گا کہ ان کو جنت سے نکال دو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرما ایمان میں اضافہ ہے اس میں پختگی اس میں ثابت قدمی عطا فرما اس کی حفاظت کی ہمیں فکر اور ہمیں توفیق عطا فرما اور اللہ تو ہم سب کے ہماری اولادوں کے ہماری نسلوں کی ذریعہ کے ایمان اسلام دین عزتوں عابروں اور خیاء کی حفاظت فرما حدیث نمبر فورٹی ٹو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ یہودی نے اسے کہا کہ امیر المومنین تمہاری کتاب یعنی قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جس سے تم پڑھتے ہو اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی نہ تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے گویا آگے چلنے سے پہلے وہ کونسی آیت ہے وہ تو بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ آپ تو بڑے لکی ہیں آپ کی قرآن میں تو ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہوتی ہماری ایک تورات میں ہوتی تو ہم تو اتنے خوش ہوتے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جب وہ آیت اتری ہے یہ گویا من گھڑت سا اور خود ساختا عید کا دن بنانا اور اپنا دینی تہوار خود سے خود بنا لینا یہ یہود کا طریقہ ہے یہی کہتے ہیں وہ یہود نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو اس آیت کو ہی پڑھ کے اتنے خوش ہوئے ہوتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ بھی کہا ہوتا تو ہم خود سے خود اس دن کو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے ہیں یہ مغدوب ہے جن کے رستے سے میں اور آپ دعا کرتے ہیں غیر المغدوبی علیہم اور پھر آمین کے ساتھ حرم کی آواز پوری در و دیوار گونج جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں مغدوب ان یہودیوں کے رستے پر چلنے سے بچانا تو یہ مغدوب کا رویہ تھا کہ یہ خود ساختا عیدیں اور اپنے دینی تہوار بناتے پھرتے تھے انہوں نے بنا لیے انہوں نے وہ جو مائدہ آسمان سے نازل ہوا انہوں نے اس کو اپنا ایسٹر کا دن بنا لیا وہ پتہ نہیں گوڈ سنڈے یا کیا اس کو مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دن کو انہوں نے اپنے کرسمس کا دن بنا لیا پھر یہ نیوئیئر مناتے ہیں اور پھر ان کے دوسرے بھی تہوار ہیں جیسے ان کے ہیلوینز ہیں ویلنٹائنز ہیں پتہ نہیں کن کن بے خیائیوں اور خرافات پر مشتمل ان کے دنیاوی تہوار بھی ہیں لیکن ان کے دینی تہوار جو ہیں وہ بھی خود ساختہ سے تہوار ہیں یہ وہ ہیں نا کہ خود ساختہ کونسپ شریعت میں داخل کیے جاتے ہیں یہ مغدوب کا رویہ ہے ہمارے تہوار کتنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں صحیح حدیث سے جو تہوار ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے تمہاری دو عیدیں ایک عید الفطر رمضان کے بعد جو کس بات کے لیے کہ مومن خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا میند کی اپنے رب کو راضی کیا جنت کے حصول اور اپنی گناہوں کی بکشاش کے پروانے حاصل کرنے کی کوشش کیے تو وہ عید الفطر ہے اور پھر عید الزہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کی یاد تازہ کرنے کی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری دو عیدیں مقرر کی ہیں عید الفطر اور عید الزہا اس کے علاوہ مومنوں کی مسلمانوں کی اور کوئی عید نہیں ہے خود ساختہ عیدیں بنا لینا اور عید کے مہینے اور تہوار بنا لینا یہ کیا ہے یہ قرآن اور خدیث کے احکامات کی نافرمانی ہے چاہے وہ محبت میں عقیدت میں عدب میں اور احترام میں کیے جائے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تغلوفی دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کیا کرو غلوف کا مطلب ہے مبالغہ آرائی اوور ڈوئنگ لیمٹس کرنا حدود کرنا ٹو مچ نہ کیا کرو چاہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق اور عدب اور عقیدت میں بھی کرو لیکن جو قرآن نے تمہیں دیا ہے سورہ عشر کے آیت نمبر ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا تھا خضو ما آتاکم مررسولو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو تھام لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اسے روک جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتوں سے روکا قلو بدتن زلالہ ساری کے ساری بدتیں کیا ہیں وہ گمراہی ہیں قلو بدتن قلو زلالہ فی نار اور ساری کے ساری گمراہیاں آگ میں ہیں آپ نے فرمایا جس نے کسی بدتی کی عزت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں دی تو ہمیں دو عیدیں لینی ہے اور سورہ حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو تو یہ وہ تصورات ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے ہیں جتنی جو عیدیں ہمیں ہمارے دینی تہوار دیے گئے ہیں ان کو منانا ہے اور کیا طریقہ ہے ان تہواروں کو منانے کا عید الفطر میں عید الفطر میں صبح کی نماز ہے صدقہ فطر ہے اور عید الزہاں میں عید کی نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے اپنے معاشرے میں جو غریب مسکین موتاج ہے ان کی خبرگیری ہے ان کی فکر ہے تو لہٰذا تہوار منانے کا طریقہ بھی شریعت کے حکامات کے مطابق ہوگا اور تہوار بھی وقی ہوں گے جو شریعت بتاتی ہے ان دو عیدوں کے علاوہ ہماری کوئی عید نہیں ہے اور عیدیں بھی گلی کوچوں کو سجا کے کمکمیں لگا کے روشنیاں کر کے شہرے شہروں میں بجلی کا پہلے فقدان ہے اور الیکٹرک کرائسز کا ہم پہلے شکار ہیں اور یہ سب کچھ عقیدت اور محبت میں کیا جاتا ہے یہ شریعت کا تصور نہیں ہے اللہ ہمیں ان کو سمجھنے اور صحیح سنتوں کے رنگوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باپ نمبر اکتیس زکاة دینا اسلام ہے حدیث نمبر فورٹی تھری حضرت طلح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ اہل نجد کے ایک شخص پراغندہ بالوں کے ساتھ یعنی بکھرے والے بالوں کے ساتھ گھن گناہ یعنی کچھ موں میں بھن بنا رہا تھا مگر نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے تاہاں وقت ہے کہ وہ نزدیک ہاں پہنچ جاتا معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی مجھ پر فرض ہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھ لے چاہے تو چاشت پڑے شراک پڑ تو عوابین پڑ تو تحجت پڑ لیکن وہ کیا ہے وہ نافلہ ہیں ضرورت سے زیادہ پنجگانہ نماز جو شبہ مراج پر فرض کی گئی وہ پانچ ہی ہیں پھر اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا اس نے ارز کیا یہ وہی ہے نا جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے پانچ باتوں پر اس میں نماز فرض نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ اگر تو خوشی سے رکھے تو پیر اور جمعیرات کا رکھ لے تو ایام بیس کے تیرہ چودہ پندرہ کے رکھ لے تو شوال کے چھ روزے رکھ لے تو زلحج کے روزے رکھ لے محرم کے نو اور دس کا رکھ لے یہ تو سب نافلہ ہیں لیکن فرض تیرے لیے وہ چار رمضانی کے فل یا سم اللہ نے قرآن میں انہی کے لیے کہا ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر تو اپنے خوشی سے رکھ لے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زکاة کا بھی ذکر کیا تو اس نے کہا مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے دے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں پھر وہ شخص یہ کہتے ہوئے پیٹ پھیر کر وہاں سے چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا میں اتنی کروں گا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس نے کہا تھا میں تحجد نہیں پڑوں گا میں صدقہ خیرات بہت زیادہ نہیں کروں گا میں نفر روزے نہیں رکوں گا میں صرف فرض فرض کام پورے پورے کروں گا ایمان کی حالت میں کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشکبری فرمائی اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں جیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہے تو یہ کامیاب ہو گیا افلاح ان صدقہ یہ فلاح پاکیا فلاح کا نسخہ کیا ہے دین کی بنیادوں کو اور بنیادی رکنوں کو تعمیر کرنا اور ان کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنا کے اپنے اخلاق اور معاملات کو اسلام کے رنگ میں رنگ لینا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر بتیس جنازے کے ہمرا جانا ایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر 44 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان کی حالت میں حصول سواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے گا اور نماز اور دفن نماز کونسی ہے نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا تو تو کیرات کا سواب ہے کیرات ایک ناپنے کا پیمانہ ہے اور ویسے تو یہ دینار کا باروہ حصہ ہے اور پانچ جو کے دانوں کے برابر ہے لیکن کیرات سے یہاں مراد بہت بڑا یعنی پہاڑ جتنا اس کے لئے دو کیرات کا سواب ہے وہ لے کر واپس آتا ہے ہر کیرات اخت پرہاڑ کے برابر ہے اور جو کوئی جنازہ پڑھ کے دفن سے پہلے ہی لوٹ آئے تو وہ ایک کیرات سواب لے کر لوٹے گا تو گویا پیغام کیا دیا جا رہے کسی کی وفات کے موقع پر اس کی تجہیز اس کی تقفین اس کی نماز جنازہ کے مراحل میں شامل ہونا یہ جانے والے کے لئے بخشش کی دعا ہے اور پسماندگان کے لئے آنے والوں کی طرف سے ان کے غم میں شامل ہونے کے اظہار کا ایک طریقہ ہے ان کے دکھ کو بانٹنے اور ان کو تواصو بالحقی و تواصو بالصبر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے یہ آپس کی بہمی محبت ہے یہ بہمی خیر خواہی ہے ایک دوسرے کی خبر گیری ہے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہے دہرالی جیے وہ کیا ہیں کہ جب وہ ملاقات کریں تو سلام کریں جب اسے چھینک آئے تو دعا دیں جب وہ دعوت دے تو قبول کریں جب وہ بیمار ہو جائے تو آیادت کریں اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اسی سے ملتے جلتے ہمسائیوں کے حقوق بھی ہیں بڑی جامعہ ہے وہ خدیث حضرت حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک ہمسائیوں کے حقوق کا ایک پورا چارٹر ہی دے دیا اس میں یہ حق بھی موجود ہے یہاں پہ تو آپ اس حق پر پورا اترنے والے کا عجر بتا رہے ہیں تو ہمسائیوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر اگر وہ مسئبت میں ہو تو اس کی مدد کر اگر وہ مشکل میں ہو تو اس کی معاونت کر اگر وہ کرز مانگے تو اس کو کرز دے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کر اگر اس سے خوشی ملے تو اسے مبارک دے اس کا عیب پتا چلے تو اس کو ڈھاپ دے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اور دیکھ اس کی امارت کے مقابلے میں اپنی امارت نہ اونچی کرنا کہیں اس کی ہوا اور روشنی نہ رک جائے اور اپنے پکتے ہوئے ہنڈیا کے گوشت سے اس کے بچے کو اس کی گھنڈیا کے گوشتی خوشبو سے اس کے بچے کو تکلیف نہ دے اور اگر پھل لائے تو یا تو اسے بھیج ورنہ باہر نہ پھینگ کہیں اس کا بچہ پریشان نہ ہو جائے تو یہ مومن کے مومن پر حق اور ہمسائے کے ہمسائے پر حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہوں اور ہم جتنا وقت جتنی صلاحیتیں انپوٹ زیادہ کرتے جاتے ہیں بڑھتا جاتا ہے باب نمبر ترٹی تری مومن کو ڈرنا چاہیے کہ مبادہ اس کے عمل بخبری میں زائع نہ ہو جائیں حدیث نمبر فورٹی فائیو پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ ان الحسنتِ یوزہ بن سییات کہ کچھ نیکیاں ہیسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں کہ کوئی عمل اللہ کو اتنے ہی اچھے لگ جاتے ہیں کوئی عمل اللہ کو اتنے ہی بھاتے اور اتنے محبوب ہوتے کہ جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کے باقی گناہ بھی بخش دیتا ہے اتباع سنت ہی ہم نے وہی دیکھا تھا لیکن کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو برباد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ایک عورت کا تذکرہ کیا کہ تم اپنا حال اس عورت کا سنا کر لینا جو پہلے بڑی مینن سے سوت کاٹی اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینگ دیتی ہے نیکیہ کرنا بھی ضروری ہے اور نیکیہ کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر اور دعا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد نیکیوں کو بچانا اور محفوظ کرنا بھی ضروری ہے انشاءاللہ ان عمال کی بھی فیرست آگے آئے گی لیکن یہاں پر ایک کار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ کر پڑے سباب المسلم فسوق وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا کیا ہے فسک ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے مسلمان کو گالی دینا گالی گلوچ بدزبانی بری زبان کسی کو آر دینا کسی کو برے نام سے پکارنا کسی شکل میں جو گالی گلوچ ہے وہ کیا ہے وہ فسک ہے فسک کا مطلب ہے سرکشی اللہ کی نافرمانی ڈس اوبیڈینس آف اللہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ نے سورہ چھویں سفارے کے شروع میں جو آیت ہے اللہ کو بدگوئی سے کیوئی بات ہی پسند نہیں اللہ کی محبوب باتوں سے وہ بات نکل جاتی ہے اللہ کی محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتا ہے جو بدگوئی کرتا ہے بدگوئی میں پہلی بات کیا ہے جو بھی ہم نے منافق کی صرف پڑھی ازا خوصہ ماہ فجھرہ جب بات کرتے تو پھٹی پڑتے جب بات کرتے تو گالی پکتے جب بات کرتے تو بکواس کرتے یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ بخاری کی حدیث اور مسلم کی حدیث میں آتی تو مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا گالی تو کسی کی زلط اور رسوائی کسی کی بے عزتی کا ذریعہ بنتی ہے اس کی عزت اور عبرو کو گھٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اور حدیث نے کیا فرمایا تھا حجت الودا کے موقع پر کیا فرمایا گیا تھا مسلمان کے لئے مسلمان کی جان مال عزت عبرو حرام ہے جب گالی گلوش تک ماملہ پہنچ جاتا ہے تو پھر عزتیں برباد ہو جاتی ہیں اور دینے والا تو کسی کو بے عزت زلیل اور رسوہ کرنے کا ماملہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر گالی دینے سے بہمی محبتیں محبتوں میں شگاف اور دڑار اور اسلام نے تو مسلمانوں کو بنیانوں مرسوس ایک سیسا پلائی دیوار بنانے ان کو تو گویا آپس میں محبت کے بانڈنگ سبسٹنسیں جھوڑنے یہ گالی گلوش جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان کیا ہے یہ فسق ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے رحمان کی نافرمانی ہے اور شیطان کی فرما برداری اور پھر مسلمان سے لڑنا کفر ہے رحم کے رشتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو تین دن تین راتوں تک ناراض رکھتا ہے یہ تو اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے کسی کو ایک سال تک ناراض رکھا تو گویا اس نے اس کا قتل ہی کر دی حدیث نمبر فورٹی سیکس حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لئے ہجرے سے نکلے اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگر پڑے آپ نے فرمایا میں تو اس لئے باہر نکلاتا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں مگر فلا فلا آدمی جھگر پڑے اس لئے وہ میرے دل سے ہی اٹھا لی گئے یعنی مسلمانوں کی آپس کے جھگڑے اور مسلمانوں کے آپس کی لڑائیاں بڑے بڑی خیر سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہاں دیکھیں ہم امت مسلمہ کو لیلت القدر کی رات کو کلنچ کر کے بتایا گیا تھا لیکن محروم ہو گئے کیونکہ افراد لڑ پڑے تو مسلمانوں کے باہمی جھگڑے چاہے افراد لڑ رہے ہیں چاہے میاں بیوی لڑ رہے ہیں چاہے ہمسائے لڑ رہے ہیں چاہے صوبے لڑ رہے ہیں چاہے حاکم محکوم لڑ رہے ہیں چاہے عالم لڑ رہے ہیں کوئی بھی لڑ رہے ہیں یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے یہ فتنے اور فساد میں اضافے کا ذریعہ ہے یہ شیطان کو خوش کرنے اور احمان کو ناراض کرنے کا عمل ہے فلا فلا آدمی جھگڑ پڑے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہے اب تم شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں پچیسویں راتوں میں تلاش کرو اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتائیں لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو حدیث باب نمبر تھرٹی فور یہاں پہ جو حدیث ہے اسے حدیث جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے بہت اہمیت کی حامل ہے پچھلی ساری چیزوں کا ایسے مجھے لگتا ہے جیسے ایک سام آپ کیا جا رہے ہیں حضی جبرائیل انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حدیث نمبر فورٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرماتی اچانک ایک شخص یہاں پر صرف شخص کا نام آ رہا ہے پیچھے ایک اور حدیث میں ہم پڑھیں گے کتاب علیہ میں بھی آیا آگے بھی آتا ہے کہ سفید لباس میں ایک انتہائی باوقار شخص یہ کون تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے گویا فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولم کون ہے اس روح زمین پر نا اس سے اچھی اور خوبصورت اور زیادہ فضیلت والی کوئی تعلیمی نشست نہیں طالب علم کون ہے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولم کون ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین تو لہٰذا یہ خوبصورت نشست ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حضرت جبرائیل جو مولم ہے اپنے طالب علم سے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں بہت دفعہ ایک استاد اور ایک مولم اپنے شاگردوں سے ان کے علم اور ان کے ایمان کو چیک کرنے کیلئے سوال کر سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھنے لگے ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کیا ہے ایمان قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا یہ ایمان ہے ایمان مفصل کچھ کے نزدیک ایمان بالقدر آپ نے یہی جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر روزہ خشر پر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین رکھو ایمان مفصل کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس نے اگلا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہی بنی الاسلام اللہ خمسن اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے وہی آپ نے یہاں پر دہرا دی اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ کرو نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو فرض زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو یہی اسلام اور اسلام کی بنیاد ہے پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے آپ نے فرمایا یہاں پر احسان کی ایک ڈیفنیشن بتائی جاری ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں کر سکتے تو تم ایسے کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز اللہ سے ملاقات کے تصور میں سورہ بکرہ میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ نماز بھاری ہے نماز بھاری ہے اور خوشہین کون سے ہیں جن کے لئے نماز بھاری نہیں جن کو نماز رب کی ملاقات لگتی ہے پھر ان کے لئے نماز بھاری نہیں رہتی تو نماز میں احسان خسن عبادت عبادت میں خسن کب ہوگا نماز میں خسن اور خشو کب ہوگا جب ہم اس احساس سے پڑھ رہے ہوں گے کہ یہاں تو ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ کیفیت اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا ایک عام امان رہنے والا تو یہ کیفیت تو ضرور تاری کر سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کب برپا ہوگی آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی قیامت کے بارے میں تو اللہ کوئی علم ہے البتہ میں تمہیں قیامت کے برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی یعنی ماں کا رول قیامت سے پہلے کیا ہوگا جیسے لونڈی کا جیسے لونڈی اپنے مالک سے ڈرتی ہے ویسے ماں اپنے بیٹے سے ڈرے گی اور جیسے مالک اپنی لونڈی کو ڈانتا ہے ویسے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ یہ آج کا دور ہے یہ آج کے حالات ہے اور جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلق بہت سمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پربازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی انشاءاللہ ان پر بات آگے ہوگی دراصل قیامت ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم سورہ لکمان کی آیت نمبر 34 اس کے بعد وہ شخص واپس سلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس تو لاؤ چنانچہ رسول اللہ لوگوں نے اسے تلاش کیا اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کیلئے آئے تھے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کی نشست کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو ایمان اسلام اور احسان کا تصور سمجھایا جائے گویا سوال جواب کی نشستیں بھی علم اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ ہوتی ہیں باپ نمبر 35 اپنے دین کے خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت دیس نمبر 48 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ خلال بھی بیان ہے بیان کا مطلب کلئر کٹ واضح اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبے چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو کوئی مشتبے چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال تو اس چرواہے کسی ہے جو شاہی چراغا کے پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے قریب ہے کہ چراغا کے اندر اس کا جانور گھس جائے آگا رہو ہر بادشاہ کی ایک چراغا ہوتی ہے اس کی پرائیوٹ لینڈ اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں اس کی ڈومین ہوتی ہے نو ٹریس پاسنگ پرائیوٹ لینڈ ہر بادشاہ کی ایک چراغا ہوتی ہے خبردار اللہ کی چراغا اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ سمر جاتا ہے تو سارا بدن سمر جاتا ہے اور جب وہ پگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے آگا رہو وہ ٹکڑا دل ہے تو گویا اس حدیث میں بڑی وضاحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلئر کانسپٹ سمجھا دیا کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے حلال چیزوں کا اور حرام چیزوں کا بڑا واضح تصور دی حرام کا تصور بڑی واضح سے سورہ نام میں سورہ بکرہ میں سورہ مائدہ میں کتنی کیٹیگورک کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے حرام چیزوں کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری چیزیں جو ہیں وہ واضح کرتا گیا اور پھر جو حلال ہیں وہ بھی اللہ نے بڑی کلیرلی بتا دی نیکی گناہ باطل تمام اللہ نے قرآن میں اسی لئے تو قرآن کو فرقان کہا گیا کہ یہ حق اور باطل کا حلام اور حلال کا جائز اور ناجائز کا کھول کے فیصلہ کرتی لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبے ہیں جو کنفیوزنگ ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش نا ان کے حلال بتایا نا ان کا حرام بتایا وہ کنفیوزنگ ہے وہ ڈاؤٹفول ہیں ان کے بارے میں شبہ ہے تو پھر نشبے والی چیزوں میں کیا کرنا ہے ان کو حلال سمجھ کے کرنی لینا اور ان کو حرام سمجھ کے ہاں جب وہ حلال اور حرام کی فیرس میں کلیرلی خائلائٹ ہی نہیں کی گئے تو ان سے اشتناب کر لینا ہے ان سے بچ جانا ہے کیونکہ وہ بالکل حرام کی کیٹگری اور لسٹ کے قریب ہیں ان کو انڈلج کرنے میں کہیں حرام کے اندر جانے کا امکان نہ کو جائے تو لہٰذا بڑی کلیرلی حلال اور حرام کی پہچان سمجھا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے اللہ ہم مکفینی ان حلالکان حرامک و آغنینی بفضلک عم من سواک اللہ ہمیں حرام کی پہچان اتا فرما ہمیں اور ہمارے گھر کے مردوں اور رہلے خانہ کو حرام کی پہچان ہی نہیں اس کی قراحت بھی اتا فرما اللہ اس سے اشتناب ہم سب کے لیے آسان بنا لکمہ حلال اور اس کا حصول آسانی سے سہولت سے عزت آبرو سے سب کے لیے ممکن بنا باب نمبر ترٹی سیکس حمس کا ادا کرنا جزوے ایمان ہے حمس کہتے ہیں وہ پانچواں حصہ جو مال غنیمت میں سے وان بائی ففت حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا گیا حدیث نمبر فورٹی نائن حضرت ابن عباس وزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وفد عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں آپ نے فرمایا تمہارام کی جگہ آئے گا زلیل ہوگے نہ شرمندہ ہوگے پھر ان لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا مذر قبیلہ ہے آپ کو بتا ہے کہ حرمتوں والے مہینے میں تو وہ جو چار مہینے جو ہیں حرمتوں کے ہمیں پتا چلتا ہے رجب زی قد زلحج اور محرم جس میں قتل اور رہزنی ڈکیتی لوٹ مار حرام کیا گیا تھا تاکہ آزمین حج اور آزمین عمرہ جو ہیں ان کے سفر کو پرخطر ہونے سے بچایا جائے اور ان کو امن دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان قبیلہ قفار ہے جو ان کا مذرقہ قبیلہ لہٰذا آپ خلاصے کے طور پر کوئی ہمیں ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پچھلے والوں کو اس کی اطلاع دیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں یعنی خود کچھ دیر رہے انفرمیشنز لیں حدیث قرآن سیکھا تو انہوں نے کہا اب ہمیں کوئی سمری موٹی موٹی خلاصہ نٹ شیل میں بتا دیں بکہ ہم بار بار نہیں آسکتے ہمارا رستہ پر خطر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ سے مشروبات شراب کے بارے میں پوچھا یہ وہی حدیث ہے نا جو میں نے آپ کو کل بھی سنائی تھی مشروبات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں چار باتوں کا حکم دی اور چار باتوں سے منع کیا آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان چار باتیں کونسی ڈوس کون سے بتائے آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا توحید پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اکیلے پر اللہ پر ایمان لانا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائک عبادت نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچمہ حصہ ادا کرنا سورہ انفال میں جب مال غنیمت ملا تھا پہلی دفعہ بدر میں تو سوال آیا تھا تو وہاں پہ پھر آگے جا کر اللہ نے بتایا تھا کہ مال غنیمت میں سے چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ تو مجاہدوں کو تقسیم کیا جائے گا وہ مجاہد جو سواری پر آئے تھے ان کو تین گناہ اور جو سواری کے بغیر پیادہ بغیر کوئی سمان لے کر آئے تھے ان کو اکیرہ حصہ دیا جائے گا تو یہ جو ون بٹا فائی غریبوں مسکینوں محتاجوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ازواج متحرات کے نان نفکے کے لیے اور پھر اگر اس میں سے کچھ جکسیڈ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی دیا جاتا تھا ان کے غریبوں مسکینوں محتاجوں کو تو کہا کہ یہ تم پانچوں حصہ بھی دینا اور پھر منع کسے کیا شراب سازی کے چار برتنوں سے یعنی بڑے بڑے مٹکوں ان میں شراب تیار ہوتا تھا قدو سے تیار کردہ پیالے لکڑی سے تراشے ہوئے لگن تارکول سے رنگے و روخنی برتنوں سے انہیں منع کیا پھر آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو احفظو خنہ و اخبرو بخنہ میں ورائیکم آپ نے کہا اس کو یاد کرو اور اس کو پیچھے خبر دو یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پہلے دن کوٹ کی تھی کہ جاؤ تم یاد کرو حدیث کو یاد بھی کرو اور حدیث کی خبر لوگوں تک بھی پہنچاؤ یہاں پر آپ نے شراب کے حوالے سے منع کیا تھا کہ شراب کے ان برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا اور ویسے حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے مدینہ میں بھی کچھ لوگوں نے جب یہ حدیث کے الفاظ آئے کہ شراب کے ان برتنوں میں کھانے پینے سے خرد و نوش سے منع کیا تو پھر صحابہ اکرام نے ظاہر ہے مالی تنگی کا پیریٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پر تو برتنوں کی کمی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کھانے کی اجازت دی تھی لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جس برتن میں شراب بنائی گئی ہے یا قشید کی گئی ہے یا پی پلائی گئی ہے پھر اس کو مانج لیا جائے آگے جا کے ہم کتاب الوضو میں پڑھیں گے کہ اگر کتا موہ میں برتن موہ میں برتن میں موہ ڈال لیتا ہے تو اس کو بھی مانجنے کا حکم ہے شراب کی نجاست کتنی گندی اور کتنی شدید ہے اور ویسے حدیث کیا بتاتی ایک تو حدیث پر یہ ہوگی کہ آپ نے منع کیا جب صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا کہ برتن کو مانج لو جیسے کتے والے برتن کو مانجتے ہو ویسے شراب والے برتن کو مانج لو کیا ہمارے معاشرے میں کتے کے جھوٹے برتن سے جو کراہت ہے کیا وہ شراب کے جھوٹے برتن کی وہ کراہت ہے اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دستر خان پر شراب پی پلائی جاری ہے اس پر کھانا حرام ہے جس دستر خان پر شراب پی پلائی جاری ہے اس پر کھانا حرام ہے اور وہ حدیث تو آپ کو پتا ہے یہ کہ شراب کے ساتھ منسلک ساری انڈسٹری کے لیے آپ نے فرمایا ہے کہ لانت ہے لانت ہے اس شخص پر جو شراب کشید کرتا ہے جو شراب کشید کرواتا ہے جو دھوکے لے کر جاتا ہے جس کے لیے دھوکے لے جائی گئی ہو جو بیچتا ہے جس کو بیچی گئی ہو جو خریدتا ہے جس کے لیے خریدی گئی ہے جو اس کو سرف کرتا ہے اور جس کے حکم سے سرف کی جاتے گو یا اللہ سبحانہ تعالی وانٹس وارٹ کہ ساری کی ساری جو شراب کی انڈسٹری ہے نا وہ سب کے سب کلیپس کر جائے تو یہ وہ شراب کا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو اس میں فجتہ نبو کہہ دیا نا کہ اس سے اشتنام کرو اور ابسننس کرو شریح حدیث نے اس سے منع کر دیا اور یہ ان لوگوں نے جب کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ شراب سے باز آجاؤ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تھنڈے علاقے کے پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں اور ہم محنت مشکت کرتے ہیں شام کو تھکے ہارے آتے ہیں تو پھر ہم ایک مشروع پیتے ہیں جس سے ہمارے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے قوت بھی ملتی ہے حرارت بھی ملتی ہے اور ہم بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نشا کرتی انہوں نے کہا ہاں آپ نے کہا باز آجاؤ آپ نے فرمایا باز آجاؤ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو باز آجائیں گے ہماری قوم کے لوگ نہیں باز آئیں گے آپ نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو ان سے جنگ کرو تو اسلامی ریاست میں شراب نوشی کرنے والے اور شراب کی انڈسٹری سے جڑے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اعلان جنگ ہے حدیث کی روز باب نمبر 37 سواب کے تمام کام نیت پر موقوف ہیں حدیث نمبر 50 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آمال کا دارومدار نیتوں پر ہیں شروع بھی ہم نے کتاب بدل وحی میں بھی یہ پڑھی اسی سے ملتی چیلتی الفاظ ہیں ہر انسان کو وہ ہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا اس کے بعد اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنے وطن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑے گا تو اس کی حجرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا حدیث نمبر 51 حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے حق میں صدقہ ہو جاتا ہے نیت بہت امپورٹنٹ ہے اور ویسے پتا چل رہا ہے کہ مالی کفالت کا بوجھ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا پہلی وجہ کہ مرد عورتوں پر قوام ہے ان کو سپریمسی دی گئی ہے سپیریارٹی دی گئی ہے ان کو آثارٹی دی گئی ہے ڈکٹیشن کی اور سپرویشن کی کیوں کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں معاشی کفالت کا بوجھ اللہ نے مردوں پہ ڈالا ہے عورتوں پر ماں بیوی بہن بیٹی کسی رشتے میں قمانے کا کوئی مجبوری نہیں ہے شوہر مجبور نہیں کر سکتا کہ کم آ کے لاؤ شوہر اس کی کمائی کو مجبوراً لے بھی نہیں سکتا اگر لے رہے جبرن تو گناہ کر رہے ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے تو وہ احسان کرتی ہے مالی کفالت کا بوجھ اللہ نے ڈے ون سے مرد پر رکھا ہے وہ نکاح کے خوتے ہی اس کو کیا دیتا ہے اس کو نان نفکہ کی ٹریننگ دینے کے لیے اس کو حق مہر دے دیا جاتا ہے کھان شادی کے بعد اس کے نان نفکے اس کی جائز ضرورتوں کو اپنی جمالی استطاعت کے مطابق پورا کرتا ہے ماں ہے بیوی ہے بہن ہے بیٹی ہے سب کی کفالت کرتا ہے بیٹی کی کفالت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے فرمایا تمہارا بہترین صدقہ نہ بتا دو وہ بہن جو تمہارے پاس بیوہ یا متعلقہ ہو کر آتی ہے اور بیوی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لکمہ جو تم اس کے موں میں نیکی کے سواب کے نیت سے ڈالتے ہو وہ کیا ہے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بہترین توفہ وہ توفہ جو تم اپنی بیوی کو دیتے ہو وہ بھی کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں ایک درم وہ ہے جو تم اپنے پر خرچ کرتے ہو ایک درم وہ ہے جو تم اپنے اہلو ایال پر خرچ کرتے ہو ایک درم وہ ہے جو تم اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو ایک درم وہ ہے جو تم صدقہ کرتے ہو تمہارا بہترین درم وہ ہے جو تم اپنے اور اپنے اہل و ایال پر خرچ کرتے ہو یہ اہل و ایال کی کفالت آج بہت سے دیندار لوگ اپنا مال اپنا وقت اپنے دنیا کے کاموں اور دین کے کاموں میں تو لگاتے ہیں لیکن اپنے بیوی اور اپنے اہل خانہ پر بخل کرتے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں اس بخل سے بھی بچائے حدیث نمبر 38 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین خیرخواہی کا نام ہے حدیث نمبر باب نمبر 38 ہے حدیث نمبر 52 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے زقاعت دینے اور ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے پر بیعت کی بیعت کرنے پر بات پیچھے ہو چکی ہے کہ یہ شریعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حدود کے مطابق ہوگا اور خیرخواہی الدین نسیخہ دین خیرخواہی کا نام ہے باہمی محبت باہمی خیرخواہی وہی خیرخواہی جو ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھی کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ ہی نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں حدیث نمبر 53 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں سے روایت ہے کیونہ نے ارس کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارس کیا میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں تو اسلام پر بیعت کرنے والے سے آپ نے کس بات کا وعدہ لیا آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا اہد دیا پس میں نے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اللہ ہمیں یہ خیرخواہی عطا فرمائے باہمی محبتوں کو بڑھانے کے طریقے سکھائے اللہ ایمان کتاب الایمان پڑھی ہے اسلام اور دین اور ایمان کا تعارف پڑھا ہے اللہ ہمیں اللہ ہمیں ایمان میں اضافہ عطا فرمائے اللہ ایمان کی حفاظت کی فکر اور ذوق کو شوق اتا فرما وہ محفلیں وہ صوبتیں وہ یارانیں وہ رشتے جو ایمان کو بگاڑتے ہیں اللہ ان سے پرہیز کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا اللہ مرتے دم تک اسلام پر اور ایمان کی حالت میں زندہ رہنے والا مسلم و مومن بنا اللہ تیرے حضور آئے اللہ تجھے ہمارا دین اور ایمان اور اسلام پسند آ جائے اللہ ہمارے اور ہمارے اولادوں اور ہماری ضروریتوں کے دین ایمان اسلام عزتوں عابروں اور خیاء کی حفاظت فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین